اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فیرون نے حکم دیا حضرت موسیٰ کو ختل کرنے کا تو کل فیرون کے دربار بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ایک شخص آیا تھا اور اس نے جو حق کی بات کی تھی تو ہمیں بھی اسی طرح ڈرنا نہیں چاہیے حالانکہ فیرون کچھ بھی کر سکتا تھا وہ کافی ظالم بادشاہ تھا اور سب کو پتا تھا کہ یہ کیا کرے گا اگلی نیکس سٹپ کیا ہوگا لیکن وہ ڈرہ نہیں تو ہمیں بھی اپنی سراؤنڈنگ میں جیسا ہم ڈر جاتے ہیں ایون کہ میٹنگز ہوتی ہیں تو اگر فارنرز آئے ہوئے ہوتے تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم ان کے سامنے کیسے کہیں کہ ہم نماز کے لئے اٹھ جائیں یا بچے کوئی لیکچرز لے رہے ہوتے ہیں یا ٹیشن پہ جاتے ہیں تو نہیں اٹھ پا رہے ہوتے ہیں پریشر ہوتا ہے ان پہ تو ہمیں اس چیز کو نکالنا پڑے گا جی بالکوئی مومن آلی فیرون کی جو ہم نے سپیچ کل الحمدللہ قرآن میں پڑھی تھی بہت بڑا سبق ہے لوگوں کے لئے کہ اللہ سے انسان ڈرے اور لوگوں کے دباؤں میں نہ آئے اتنا ظالم بادشاہ تھا فیرون لیکن پھر بھی انہوں نے حمد پکڑی لی وہ آپ سوچ ان کو ڈر تو لگا ہوگا انسان ہے بہرحال لیکن اس کے باوجود ان ساری کمزوریوں پر قابو پا کر اور حق کا کلمہ جب انہوں نے بلند کیا تو کتنوں کا بھلا ہوا آج تک اللہ تعالی نے ان کی بات قرآن میں ہم تک پہنچائی ہے اور ان کی بات کو ایک طرح سے اللہ تعالی نے عمر کر دیا تو یہ اللہ کرے کہ اتنی یہ مورل کرج جو ہے وہ ہمارے اندر ہو اتنی ہمت و اخلاقی ہمت ہمارے اندر کہ ہم اس طرح حق بات بیان کر سکیں اور بالکل اگریسیو نہیں تھے وہ بہت آرام سے انہوں نے بات بتا دی جو حقیقت تھی اور اللہ کے بھروسے پر بتائی اور اللہ تعالی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالی نے تمام چیزوں کو کلمہ کن سے تخلی کیا سوائے چار چیزوں کے جن میں اللہ کا عرش کلم انسان خود اور انسان اور جنت جنت ادم شامل ہیں تو اس میں مجھے ایسا فیل ہوا کہ یہ جیسے انسان ہو گیا it's a complicated being اور اللہ تعالی نے اپنی مجیسٹی کے حساب سے جیسا عرش بنایا گا وہ اللہ جانتا ہے کہ کتنا وہ مگنفیسنٹ ہوگا and so with the case with جنت ادم but کلم تو بالکل بھی it's such a simple object کہ وہ اللہ نے کیوں اپنے ہاتھ سے تخلی کیا تو ان سب کا connection I was just trying to just make a connection you know amongst all of them and I just found out کہ اللہ تعالی نے کلم کو بیچ میں رکھا جنت ادم اور انسان کے بیچ میں as if کہ اس کا صحیح ازنمال جو ہے it's very crucial we shouldn't take it lightly بالکل کلم کا جو ہم نے کل ذکر پڑھا کہ اللہ تعالی نے کلم کو بھی اپنے ہاتھ سے بنایا تو حالی کہ انسان سوچتا ہے کہ ابھی چلو عرش اللہ کا کیا majestic مخلوق ہے جنت ادم کس قدر خوبصورت ہوگی کتنی بڑی ہوگی کلم لگتا ہے کہ simple سی چیز ہے انسان خود چلو بڑا complicated ہے کلم کو اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ سے بنایا اس سے ہمیں علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اس سے ہم کو کلم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا صحیح استعمال انشاءاللہ تعالی ہم کو اللہ کے قریب کر دے گا جنت ادن کے قریب کر دے گا اور ہمیں واقعی صحیح طور پر اپنے انسان ہونے کا اگر حق قدا کرنا ہے تو ہم علم سے بے نیاز نہیں رہ سکتے تب ہی ہم اپنے رب کو بھی پہچانیں گے اور یہ علم ہے جو کہ ہم انشاءاللہ تعالی جنت کے عالی درجوں تک لے کر جائے گا جی سورہ زمر کی 53 آیت میں اللہ تعالی تسلی دے رہے ہیں کہ اتنی پیاری آیت ہے کہ آپ سے کتنے بھی گناہ ہو گئے کتنی بھی بھول چوک ہو گئی لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا لیکن یہ کہ خالی اللہ کی رحمت پر تکیہ کر کے بھی نہیں بیٹھنا اس کے بعد اللہ نے چار کام بتا دیئے کرنے کے لئے کہ پہلا انیبو پھر اسلیمو پھر وطبیعو تین اہم کام بتائیں کہ توبہ کرتے ہی اللہ کی رحمت جیسے فیل ہو آپ فوراں اللہ کی طرف بڑھیں رجوع کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں پھر اس کے بعد اسلیمو جو سب سے بڑی چیز ہے اب نہیں توبہ کرنی اب اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہے اور وطبیعو اس کی بتائیوی راستے پر چلنا ہے اس کے کلام کے اندر جو راستہ ہے اس کی پیروی کرنی ہے اور اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی پیروی کرنی تو یہ بڑی ہی پیاری مجھے کل کی آیات لگی جو ہم نے کل پڑھاتا سورہ زمر میں کہ بس یہ پیغام ہمیں معاشرے میں عام کرنا ہے کسی کو یہ احساس نہ ہونے پائے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اللہ کا کلام سنیں یا ہم کہیں اللہ کا کلام سننے جائیں گے تو لوگ ہم کو شد گھوریں گے یا دیکھیں گے بعض دفعہ لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں نہ آتے ہوئے تو ایک welcoming ماحول ہونا چاہیے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو non judgmental کسی کو judge نہ کریں کہ کون آ رہا ہے یہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے اس لیے کہ شیطان یہ خیال ڈالتا ہے پھر جب انسان جیسا اپنے دماغ میں کسی کا image قائم کرتا ہے ویسی وائبز دیتا ہے اگر کسی کے بارے میں negative image قائم کر لیا تو ہم negative وائبز ہی دیں گے اور سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ I'm not welcome اللہ نے ہر ایک کو بلایا ایک دفعہ آ جائیں ایک دفعہ کلام سننا شروع کر دیں انشاءاللہ تعالی آئیستہ آئیستہ اللہ نے چاہا تو پھر سیدھے راستے پر آ جائیں گے جی آپ کچھ کہہ رہی تھیں صرف معلومات کے لیے حاصل نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو ہمیں اپنے عمل میں بھی ضرور لانا چاہیے اور اثر علم وہی ہوتا ہے جو کہ ہم پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں اور دوسرا اس سے کچھ سیکھتا ہے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ سیکھیں اور بس اپنے ہوتا کی رکھیں because it's our duty کہ ہم ہر ایک کو بتائیں وہ چیز کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز صحیح ہے یا ہمیں یہ کیسے چیز کرنی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور چیز میں نے کل یہ لین کی تھی کہ ہمیں یہ چیز ضرور جاننی چاہیے کہ شرٹ کیا چیز ہے ہم جو بھی کام کر رہے ہوں ہم یہ دیکھیں کہ ہم وہ اپنی ایک طرف سے اچھے کے نیت کر کے کرے ہیں لیکن اگر اس کے وہ کہیں شرٹ میں مل رہا ہے اور وہ ایسی چیز ہو رہی ہے جو کہ شرٹ کے زمرے میں آتا ہے تو ہمیں اس چیز کا بہت احتیاط رکھنی چاہیے اور دوسروں کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ آپ کی اس وجہ سے یہ آپ کی جو اچھی چیز ہے یہ شرٹ کے اندر چلی جا سکتی ہے اور یہ کہیں آپ کی اچھائی کی وجہ غلط چیز کی طرف میں چلی جائے جی کل ہم نے جو بات کری تھی کہ علم ضرور حاصل کرے انسان لیکن پھر علم کی ذمہ داری ہوتی ہے علم پر انسان عمل کرے اور علم کو آگے بھی پہنچائے اور شرک بہت خطرناک چیز ہے جس چیز کے اندر شرک شامل ہو جاتا ہے پھر وہ عمل قبول نہیں ہوتا شرک کے بارے میں علم حاصل کرنا بہت اہم چیز ہے اس لیے کہ ہمیں شرک کا پتا چلے گا تو ہم توحید کہا قدا کر سکیں گے کانٹراسٹ سے بھی چیزیں پتا چلتی ہیں رات سے ہم دن کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اندھیرے سے ہم روشنی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو شرک کی دو موٹی موٹی قسمیں ہیں شرک اکبر اور شرک ازغر یہ پورا موضوع ہے کئی گھنٹے اچھے اچھے سپیکرز ہیں جنہوں نے ہو سکتا ہے شرک پر بات کی ہو تو شرک کے بارے میں معلومات حاصل کرنا یہ واقعی بہت اہم چیز ہیں اور یہی دراصل یہ کام ہے علم پہنچانا لوگوں کو بتانا جسے عقیدہ بھی درست ہوتا ہے اور جسے علم بھی درست ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے کس قدر دل لگا کر یہ کام کیا تھا ایک روایت ہم کو ملتی ہے کسیر بن قیس کہتے ہیں میں دمشق کی مسجد میں ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھا تھا ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا اے ابو دردہ میں آپ کے پاس اللہ کے رسول کے شہر سیکھ حدیث کے لیے آیا ہوں کہ جس کی مجھ کو خبر پہنچی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں اتنی دور کا سفر کر کے کیا کرنے آئے تھے ایک حدیث سننے کے لیے یہ ذوق تھا اور یہ شوق تھا اور یہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے الحمدللہ آج ہمیں احادیث کا علم اپنے پاس محفوظ ملتا ہے تبو دردہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے اور فرشتے اپنے پر طالب علم کی رضا مندی کے لیے بچھاتے ہیں اور بے شک عالم کے لیے استغفار کرتی ہے ہر وہ مخلوق جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور مچھلیاں پانی کے اندر اور عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جسنا چودمی رات کے چاند کی تمام ستاروں پر اور بلا شبہ علماء انبیاء کے وارث ہیں تحقیق انبیاء دینار اور درہم اپنے ورثے میں چھوڑ کر نہیں گئے انہوں نے علم کا ورثہ چھوڑا ہے جس نے اس کو حاصل کر لیا اس نے وافر حصہ اپنے لیے لے لیا اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر آنا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم اس علم کے وافر زخیرے میں سے وافر حصہ عطا فرمائے سورے مومن آیت نمبر 59 تک کیا تھا آج انشاءاللہ ہم سورے مومن آیت نمبر 60 سے آغاز کریں گے دلاوت سنتے ہیں پر آگے چلیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین يستکبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داقرین اللہ الذي جعل لکم اللیل لتسکنو لتسکنو فیه والنهار مبصرا ان اللہ لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشکرون ذا لکم اللہ ربکم خالق كل شيء لا الیلہ اللہ فانا تؤفکون ربکم كذلک يؤفک اللذین كانوا كانوا بآيات اللہ يجحدون نحمد نحمد ونسلی على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو اُقْدَتَم مِلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ سورة مومن آیت نمبر ساٹھ سکسٹی انتہائی خوبصورت آیت سے آج کے سبخ کا آغاز ہو رہا ہے ہم سب کے دل کی پکار فرمائے وَقَالَ رَبُّكُمْ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب فرماتا ہے اے لوگو تمہارا رب فرماتا ہے کیا سب سے خطاب ہے تم سب کا رب کیا فرماتا ہے اُدعونی مجھے پکارو کسی کے آگے تم ماتھا مت تکو کسی کے آگے نہیں ہاتھ پھیلاؤ کسی کے آگے سر مت جکاؤ کسی سے توقعات اور امیدیں مت لگاؤ تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا سب خود اللہ ہی کے موتاج ہیں بڑے سے بڑا دنیا کا بادشاہ بھی اللہ ہی سے مانگتا ہے اللہ دیتا ہے تو اس کے پاس آتا ہے فیرون نے مانگا تو نہیں اللہ سے لیکن فیرون کی بادشاہت بھی اس کو کس نے دی تھی خود حاصل نہیں کر لی تھی اس نے اللہ ہی نے دی تھی سلمان علیہ السلام کی عظیم و شان بادشاہت ہو یا ایک معمولی سانس جو ہم لیتے ہیں کوئی چیز معمولی نہیں ہے اللہ کے دینے ہی سے ہمیں ملتا ہے اور اللہ نہ دے جس کو وہ خود حاصل کر نہیں سکتا اور نہ کوئی اور اس کو دینے والا ہے اُدعونی مجھے پکارو اور یہ بھی سروے کیا گیا ہے کہ جو لوگ دعائیں کرتے ہیں the power of prayers یہ بہت positive influence ہوتا ہے ان کے اوپر مریضوں کا بھی سروے کیا گیا وہ مریض جو دعا نہیں کرتے ان کی healing slow ہوتی ہے اور بعض دفعا healing نہیں ہوتی جو دعا کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہر مذہب میں ایک آلہ ہستی کو پکارنے کا تصور موجود ہے تو ہو سکتا ہے وہ مسلمان نہ ہوں کسی اور دین سے ان کا تعلق ہو لیکن وہ بہرحال اللہ کو پکارتے ہیں اور جو دعا کرتے ہیں وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں ان کی healing بھی fast ہوتی ہے ان میں امید بھی قائم رہتی ہے hope بہت بڑی چیز ہے تو یہ دعا کے جو psychological effects ہیں جو positive effects ہیں وہ تو آج کل science کی study کا بھی ایک موضوع ہیں جو لوگ گھمن میں آکر میری عبادت سے مو مڑتے ہیں ضرور وہ ضلیل اور خار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے کس کو عبادت کہا گیا ہے یہاں پر دعا کو تو دعا ضرور مانگیں دعا نہ مانگنا اللہ کے ہاں کیا ہے تکبر قرار نہ پا جائے کہیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی نگام دعا سے بڑھ کر کوئی چیز باوقت یا قیمتی نہیں ہے حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے انسانوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب کوئی ہم سے بہت زیادہ مانگے تو ہم خفا ہونے لگ جاتے ہیں بعض دفعوں لوگوں کو avoid کرنے لگ جاتے ہیں جو ہر وقت مانگتے رہتے ہیں جو ہم سے بہت مانگتے رہتے ہیں ہماری نظروں میں گرنے لگ جاتے ہیں ہم ان کی باتیں بناتے ہیں ان کی عزت کم ہو جاتی ہے اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے اللہ کی نظر میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے اور دعا خود عبادت ہے دعا ہے ہی عبادت دعا عبادت کا مغز ہے گودہ ہے حدیث میں آتا ہے اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو کیونکہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے دعا کرلیں اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتی ہوں ایک اور حدیث ہے کہ دعا بہرحال نافع ہے ان بلاؤں کے معاملے میں بھی جو نازل ہو چکیں اور ان کے معاملے میں بھی جو نازل نہیں ہوئیں بس اے اللہ کے بندو تم ضرور دعا مانگا کرو حدیث میں آتا ہے قضاء کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا ہم نے پہلی بھی بات کی تھی کہ تقدیر کے کچھ فیصلے مولق ہیں سسپینڈڈ ہیں کنڈیشنل ہیں فائن پرنٹ کے ساتھ اٹیج ہیں تو ہو سکتا ہے کہ دعا ان میں سے بعض فیصلوں کو بدل دے لیکن بعض تقدیر کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں وہ نہیں بدلے جا سکتے اللہ تعالیٰ نے ان کو لکھ دیا ہے ایسے ہی تو اگر دعا سے قضاء کے بعض فیصلے نہ بدلیں تو تو پھر اقبال کا شیر ہم یاد کر لیں انہوں نے کہا ہے تیری دعا سے قضاء تو بدل نہیں سکتی مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے بچوں کے لئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گریڈز مانگ رہے ہوتے ہیں اور لائف پارٹنر کے لئے دعا کر رہے ہوتے ہیں اور کیا چیزیں وہ مانگ رہے ہوتے ہیں کوئی ٹوئیز مانگ رہے ہوتے ہیں کیا کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ ضرور دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا نقطہ نظر بدل دے اللہ ان کی نظر آلہ ہو جائے جہاں یہ دنیا مانگیں اللہ یہ تجھ سے تیری محبت بھی مانگیں اللہ تجھ سے یہ بخشش بھی مانگیں اللہ تعالیٰ یہ دین کے خدمت بھی مانگیں جہاں یہ دنیا میں امبیشیس ہیں اللہ کرے یہ تیرے دین کے لئے بھی ایمبیشس ہو جائیں جہاں یہ آلہ گریڈز مانگتے ہیں دنیا میں اللہ یہ جنت کے آلہ درجے بھی مانگنے لگ جائیں اللہ جہاں ان کے دلوں کے اندر محبت ہیں ان کے دلوں کے اندر خوف ہے صرف بچے ہی کیا ہم سب ہی جہاں یہ سارے جذبات ہیں اللہ اپنی محبت اور اپنا خوف مانگنے والا بنا دے ہم ضرور دعا کیا کریں دوسروں کے لئے اور ایک دعا کریں اللہ یہ خود اپنے لئے ان چیزوں کی دعا کرنے لگ جائیں جن کے لئے ہم ان کے لئے دعا کر رہے ہوتے ہیں ہم ہدایت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں اب بچوں کے لئے بھی بڑوں کے لئے بھی جو ہمیں پیارے ہیں ان کے لئے اور زیادہ ہدایت کی دعا ہم کن کے لئے کرتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ خود اپنے لئے شاید دعا نہیں کرتے شاید ان کی نظر میں ہدایت کی اہمیت نہیں ہے تو ہم بہت تڑپ کے پھر ان کے لئے دعا کرتے ہیں تو دعا ضرور کریں ان کے ہدایت کے لئے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ جن جن چیزوں کے لئے میں دعا کر رہی ہوں اللہ یہ خود اپنے لئے ان چیزوں کی دعا کرنی شروع کر دیں تو دعایں کیا ہوتی ہیں انسان کی پرائیورٹیز کا اظہار ہوتی ہیں ہمارے ارمانوں کا اظہار ہوتی ہیں ہمارے ارادوں کا اظہار ہوتی ہیں ہماری تمانائیں ہوتی ہیں تو بات وہی ہے جو کہ شیر میں ہم نے ابھی سنی تھی کہ میری دعا ہے کہ تیری عارضو بدل جائے تمہاری پرائیورٹیز بدل جائیں اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے اور بہت بہت ہم کو دعائیں مانگنے والا بنائے اللہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہاری لی رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا حقیقت یہ ہے اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا ہے تمہارا رب ہے ہر چیز کا خالق اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کہاں سے بہکائے جا رہے ہو اس طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گمبت بنایا وَسَوَّرَكُمْ جس نے تمہاری صورت بنائی کس نے بنائی ہے صورت جس ماں کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہوتا ہے تین تین تاریکیوں کے اندر تین تین پردوں کے اندر کیا اس ماں کا بھی اختیار ہے کہ اپنے بچے کی شکل بنا لے کوئی اختیار نہیں کس نے بنایا اللہ نے بنایا شکلوں کے بارے میں بہت کمنٹس ہوتے ہیں خود اپنی شکل کے بارے میں بھی ہم بہت کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم کسی کی شکل پر کمنٹ کریں یا اپنی ہی شکل کے بارے میں ہم کوئی نیگٹیف کمنٹ کریں تو اس آیت کے ٹکڑے کو یاد رکھ لیں کہ فَاحْسَنَ سُوَّرَكُمْ بہت اندہ بنائی ہیں تمہاری صورتیں بہت اچھی بنائی ہیں کسی کی شکل کی برائی کرنا دراصل اللہ کی مصوری کی برائی بیان کرنا ہے تو لہٰذا ہم سوچ لیا کریں کہ بات کہاں تک جاتی ہے اور بعض طرح ہم اتنی زبان سے کسی بات کو ہلکا سمجھ کر زبان سے نکال دیتے ہیں اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی بات ہے جو ہم نے اپنی زبان سے نکالی ہے تو لہٰذا ہی شکلوں پر کمنٹ کرنا نہ ان کو بہت اچھا کہیں اس سے بھی غرور پیدا ہوتا ہے بہت زیادہ تعریف بھی نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ تعریف ساری اللہ کی جس نے کہ وہ شکل بنائی کسی انسان کا اپنا کوئی کارنامہ نہیں اور نہ ہی برائی کرنی چاہیے اس لیے کہ جس نے شکل بنائی اس نے خود نہیں بنائی اور خاص طور پر اپنی شکلوں کے بارے میں ہم بہت موتات ہو جائیں جب آئینہ دیکھیں تو کیا کہیں کہ اللہ تو نے کتنی اچھی شکل بنائی ہے لوگوں کی نظروں سے مت جج کریں اپنے آپ کو خود پسند کریں اور اپنے بچوں کی شکلوں پر کمنٹس نہ کریں اپنی بیٹیوں کی شکلوں پر تو ہم حد درجے کمنٹس کرتے ہیں کمپلیکسز کا شکار ہو جاتی ہیں کمپیریزنز کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی خوبصورت بیٹی ہوگی اتنا عالی اس کا رشتہ ہوگا تو دنیا میں مثالیں دیکھ لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ خوبصورت شکل کے ساتھ خوبصورت قسمت اٹیچو جس نے شکلیں بنائی ہیں اس نے قسمتیں بنائی ہیں تو لہٰذا اللہ پر معاملہ چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں کس طرح اپنی تعریف خود کر کے دوسروں کے سامنے نہیں اپنی تعریف خود کریں کوئی کچھ بھی کہے ہماری شکل کے بارے میں آئینہ دیکھ کر کہیں اللہ نے میری شکل بہت اچھی بنائی اس انسان کے اندر ایک confidence آتا ہے اعتماد آتا ہے ایک healthy self respect آتی ہے ہمیں اپنے آپ کو پسند کرنا ہوگا اگر ہم خود ہی احساس کم طریقہ شکار ہیں اگر ہم خود ہی اپنے آپ کو پسند نہیں کرتے تو مجھے بتائیں کوئی اور ہمیں کیسے پسند کرے گا اپنی شکل کا شکر ادا نہ کریں گے تو ہم اور کس چیز کا شکر ادا کریں گے تو ہم سولہ سال کے ہوں یا ساٹھ سال کے سولہ سال کی لڑکی اس کی شکل اپنی جگہ خوبصورت ہے ساٹھ سال کی عورت اس کی شکل اپنی جگہ خوبصورت ہے ہمیں نہ بوٹاکس کی ضرورت ہے نہ ہمیں پلاسٹک سرجری کی ضرورت ہے نہ ہمیں کسی فلر کی ضرورت ہے الحمدللہ اللہ نے عمر کے ساتھ شکلوں کو جو بدلہ ہے اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں ساٹھ سال کی عورت اگر سولہ سال کی لڑکی والی شکل بنا لے تو اس کو سوٹ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نے کوئی مقصد رکھا ہے ہر جگہ ہر چیز کا تو الہذا مطمئن رہے اللہ کی تقسیم پر اللہ کی بانٹ پر جو اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے بہت اندہ فیصلہ فرمایا ہے اور جس نے تم کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا وہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے بے حساب برکتوں والا ہے ہوا الحی وہی زندہ ہے لا الہ الا ہوں اس کے سوا کوئی معبود نہیں فدعوہ اسی کو پکارو مخلصینہ لہو الدین دین کو اس کے لئے خالص کرتے ہوئے جتنی خالص توحید کا عقیدہ ہوگا اتنی انشاءاللہ تعالیٰ دعاوں کی قبولیت میں اضافہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے جتنا انسان شکر ادا کرے گا اتنا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اسے راضی ہوگا تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بن مانگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا کچھ عطا کیا جس کا کہ ہم نے پیچھے ذکر پڑھا تو جو بن مانگے اتنا دے سکتا ہے تو سوچیں کہ مانگنے پر کیا کیا دے گا کتنا ہمیں نوازے گا قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے مجھ کو تو ان حسلیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بیانات آ چکی ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے میں رب العالمین کے آگے سرے تسلیم خم کر دوں وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر گوش کے لوتھڑے سے یعنی خون کا لوتھڑا یا گوش کا لوتھڑا بنتا ہے پھر وہ آگے تخلیق شروع ہوتی ہے یہاں پہ ویل آف لائف بتایا جا رہا ہے پھر وہ تمہیں بچے کے شکل میں نکال لاتا ہے پھر تم کو بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو پھر تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلالیا جاتا ہے یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنی مقررہ مدت پوری کرو اور اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ اور اس لیے کہ تم حقیقت سمجھو حقیقت کیا کہ ہر کمال کو زوال ہے ہر جمال کو زوال ہے سوائے اللہ کے کمال کے سوائے اللہ کے جمال کے سوائے اللہ کی طاقت کے بڑے بڑے ممالک ہوں یا بڑی بڑی طاقتیں ہوں جنہوں نے سیکڑوں سال دنیا میں حکومت کی ہو جیسے کہ سموت کے بارے میں آتا ہے کہ ایٹھ سنچریز ایٹھ ہنڈریڈ یئرز ان کی حکومت رہی تھی اس علاقے کے اوپر زوال آ گیا کتنی ہی ہم ایسی ہسٹری میں ہم حکومتوں کا ذکر پڑھتے ہیں چاہے ان کا ذکر ہو یا انسان کا اپنا ماملہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور پھر جو چیز بڑھتی وہ گھڑتی بھی ہے چاند کی گھڑتی بڑھتی شکلیں ہم کو سکھا رہی ہوتی ہیں کہ دیکھو ایسا ہی ماملہ ہے تو سبق کیا ملا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے اتنا زیادہ دل نہ لگاؤ جس چیز کو زوال ہے اس چیز کے ساتھ اپنی توقعات کو تم وابستہ مت کرو اللہ تم کو دکھا رہا ہے تاکہ تم حقیقت کو سمجھو وہی ہے زندگی دینے والا وہی موت دینے والا ہے اور وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے وہ ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے یعنی اللہ کسی سبب کا موتاج نہیں ہے ازباب اللہ کے موتاج ہیں اللہ مسبب الازباب ہے اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ اسی کو پکارو اسی کے آگے گڑ گڑاؤ اور افسوس ہے ان لوگوں کے حال پر جن کا آگے ذکر آ رہا ہے تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کے آیات میں جھگڑے کرتے ہیں کہاں سے وہ پھر آئے جا رہے ہیں یہ لوگ اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کی طرف بھیجی تھی ان قریب ان کو پتا چل جائے گا جب توق ان کے گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے اور پھر دوزخ کی آگ میں جھوک دیے جائیں گے پھر ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ دوسرے معبود جن کو تم شریک کرتے تھے وہ جواب دیں گے گم ہو گئے ہم سے بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو نہیں پکارتے تھے یہاں دیکھیں شرک فی الدعا کا مضمون چل رہا ہے کسی اور کو پکارنا اللہ کے علاوہ اپنی ضروریات کے لئے اسی طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا حق کر دے گا ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لی ہوا ہے کہ تم زمین میں بغیر حق پر مگن رہتے تھے اور تم اس پر اتراتے تھے اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ کتنے ہیں جہنم کے دروازے یاد ہے آپ کو سات دروازے ہیں ہر دروازے کا حصہ مقرر ہے اللہ جانے کس کا نام وہاں لکھا ہوا ہے لیکن یقینا متقبرین کا نام تو لکھا ہوگا تکبر کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ وہ جو صفات تجھ کو اچھی نہیں لگتی ہیں اللہ مجھ کو دکھا دے اللہ مجھ کو پہلے میری حقیقت دکھا دے اللہ میں کتنے پانی میں ہوں میں کیا ہوں بعض دفعہ لوگ بھی ہم کو نہیں بتا رہے ہوتے کہ ہم کیسے ہیں بہت محبت کی وجہ سے یا بعض دفعہ روب کی وجہ سے تو اللہ کرے کہ کوئی آئینہ دکھانے والا ہم کو ہو یا کم سے کم ہمارا ضمیری ہم کو آئینہ دکھا دیا کرے اور نہیں تو اللہ سے یہ بھی دعا ہم مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں سے وہ ساری خرابیاں نکال دے جس کی وجہ سے کوئی انسان تیرے غزب کا مستحق بنتا ہے یا جو اللہ تجھ کو خفا کرنے والی چیزیں ہیں اللہ اگر میرا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا گیا اللہ اس زمزان کی برکت کی وجہ سے اللہ میرا نام جہنمیوں میں سے ہٹا دے اللہ مجھ کو جہنم کے عذاب سے نجات دے دے بہت بری جگہ ہے تھوڑی دیر کا داخلہ نہیں ہے ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہوگا کہہ دیا جائے گا اور کس کا ٹھکانہ ہے بہت برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے اللہ کا وعدہ برحق ہے اب خواہ ہم آپ کے سامنے ہی ان کے برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم ان کو ڈر آ رہے ہیں یا اس سے پہلے آپ کو دنیا سے اٹھا لیں پلٹ کر تو انہیں ہماری ہی طرف آنا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے آپ کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا کس کا جواب ہے یہ یہ جواب ہے اس اعتراض یا فرمائش کا جو مشرقین مکہ مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ کی صورت میں ڈال رہے تھے تو کوئی موجزہ دکھاؤ پہلوں دنہ تم بھی موجزہ دکھاؤ تو فرما دیا کہ جو پہلوں نے بھی موجزے دکھائے اپنی مرضی سے نہیں دکھائے ناؤزو بللہ انبیاء کوئی شوبدہ بعض کوئی میجیشن کو ٹرکسٹرز نہیں ہوا کرتے تھے کہ جب کسی نے فرمائش کی تو انہوں نے ہیٹ سے خرغوش نکال کر دکھا دیئے ناؤزو بللہ اپنے بس میں نہیں تھا عیسی علیہ السلام کے کہ وہ کسی مردہ کو زندہ کر دیتے یا وہ کسی پرندے کی شکل بنا کر پھونک مارتے اور وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا خود سے نہیں کر سکتے تھے کب ہوتا کیسے ہوتا یہ اللہ ہی کا کرنا ہوا کرتا تھا اللہ ہی کے ازن سے اللہ ہی کے مرضی سے اللہ ہی کے سکیجول اور ٹائم کے مطابق ہوتا تھا رسولوں کے اپنی مرضی نہیں ہوتی تھی تو یہ بات پھر یہاں پر واضح کر کے بیان کر دی گئی فَإِذَا جَأَ عَمْرُ اللَّهِ اور پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوش کھاؤ ان کے اندر تمہارے لئے اور بھی بہت سے منافع ہیں تم ان پر پہنچ سکو ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو اللہ اپنی یہ نشانی تم کو دکھا رہا ہے فَإِيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْ كِرُونَ آخی تم کن کن نشانیوں کا انکار کروگے ہم تو انکار نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے سورہ رحمان میں بھی ہم یہ انداز پڑھیں گے فَإِيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان اے جن اور انس تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کروگے انکار تو نہیں کرتے لیکن بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ نسیان کے بھول کے پردے پڑ جاتے ہیں نعمتیں استعمال کرتے رہتے لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا قرآن ہمیں کانشس کر رہا ہے کہ شعور کے ساتھ ان چیزوں کو استعمال کرو ہم نے کچھ دن پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ سیور کرنا چاہیے چیزوں کو دیکھیں نعمتوں کو سر اٹھا کر نگاہ اٹھا کر آسمان کو دیکھیں خوشی کا احساس نہ ہو تو کہیے گا پودوں کو دیکھیں چھوٹے چھوٹے چڑییں چہک رہی ہوتی ہیں دیکھیں پھول مہک رہے ہوتے ہیں دیکھیں کتنے خوبصورت بنائیں مننے مننے سے پھول ہوں گے ایسے رنگ ہوں گے ایسی نازک پتیاں اتنا سا اور کیا خوشبو ہوگی اس کی سبحان اللہ انسان خوش ہو جاتے تو جو نہیں ہے زندگی میں اس نے تو غم میں مبتلا کیا ہوا ہے بہت سے لوگوں کو اور جو اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے موفت ہمارے قدموں میں بکھیری ہوئی ہیں ہم ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے اور پھر بالزفہ شکوا کرنے بیٹھ جاتے ہیں اللہ نے دیا ہی کیا کتنا کچھ دیا اور ہم کہتے ہیں ہاں پھول ہیں تو کیا ہوا ہاں پھول ہیں تو گائے جس طرح پھول کو یا پودے کو دیکھتی ہیں وہ اس کے ساتھ aesthetic sense کے ساتھ نہیں دیکھتی کہ واو ہاو beautiful it is کیا پیارے colors ہیں ہم کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ گائے کتنے رنگ دیکھ سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس سب چیزیں میرے اور آپ کے لئے بنائی ہیں تو اس چیز کو appreciate کریں دیکھیں کائنات پر غور کرنا قدرت پر غور کرنا یہ بھی انسان کے اندر خوشی کا positivity کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور الحمدللہ اللہ کرے میں اور آپ مومن ہوں مومن کے لئے positive رہنا خوش رہنا مطمئن رہنا ضروری ہے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی happiness کیا ہے یہ default position ہے مومن کی ٹھیک ہے یہ bedrock ہے میری اور آپ کی شخصیت کا یہ general rule ہے we are generally happy people happy سے مطلب ہی نہیں کہ تھٹے مار رہے ہیں happy سے مطلب یہ دل کا اتمنان ہے دراصل یہ ایک positive outlook ہے زندگی کا الحمدللہ والا یہ ہمارا ہوتا ہے اور shadows کیا ہیں پرچھائیاں کیا ہیں pleasures and pains تو سمجھے shadow play کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ وہ ہاتھوں سے جو shadows بنا رہے ہوتے ہیں روشنی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو یا کسی چیز کو لا رہے ہوتے ہیں یہ ایک shadow play ہے اس کا دائمی اثر نہیں ہوتا خوشیاں اگر آ جاتی ہیں زندگی میں کامیابیاں مل جاتی ہیں الحمدللہ بے انتہا اس کا اثر قبول نہیں کرتا مومن غم آتے ہیں الحمدللہ اتنا اثر قبول نہیں کرتا کہ پھر اس کا ذہنی توازن ہی بگڑ کر رہ جائے تو لہٰذا دیکھو ان چیزوں کو موٹ پیو اللہ کا شکر ادا کرو کہ پانی نہ ہوتا تمہاری پیاس کیسے بجھتی تو کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں تو ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے ان سے بڑھ کر طاقتور تھے اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کیا کام آئی جب ان کے رسول ان کے پاس بیانات لے کر آئے اسی علم میں مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا پھر اسی چیز کے پھیرے میں آگئے جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو اور ہم انکار کرتے ہیں ان معبودوں کا جن کو ہم شریک ٹھہراتے تھے مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لئے کچھ بھی نافع نہیں ہو سکتا تھا یہی اللہ کا مقررہ زابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے اللہ تعالی ہمیں کفر سے بچائے اللہ تعالی ہمیں نقصان سے بچائے اللہ تعالی ہمیں ایمان سے نفع حاصل کرنے والا بنائے تو دیکھتے ہیں ہم کہ سور مومن جب شروع ہوئی تھی تو کافروں کے جھگڑوں کا ذکر تھا اختتام میں بتا دیئے کہ کافر ہی نقصان اٹھانے والے ہیں سورت حامیم السجدہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مرکزی مضمون ہے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا بیان ہے اور انسانوں کو فرما برداری کا سبق ہے جو کہ سکھایا جائے گا پچھلی سورت کافروں کے ذکر پر مکمل ہوئی تھی کہ وہ نقصان میں پڑ گئے اور یہاں کچھ آمال کے ذکر سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے جو کہ کفار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم یہ تو اللہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا یہ اللہ کی شان رحمانی کا بیان ہے کہ اللہ تعالی بشارتیں بھی دیتا ہے اللہ تعالی خبردار بھی کر دیتا ہے بلکل جیسے کہ ماں ہوتی ہے اپنے بچے کے ساتھ ماں کس قدر مہربان ہوتی ہے اپنے بچے پر تو جہاں وہ اس کو انسینٹیوز دیتی ہیں اور اچھے کام کرنے کے بہت سارے فائدے بتاتی ہیں چاہے وہ بریش کر کر سونا ہو یا سکول میں بہت اچھا پڑنا ہو یا کوئی اور ایسا اخلاق ہو یا کردار جو اپنے بچے کو سکھائے اس کے فائدے بھی بتاتی ہے اور بریش نہ کرنے کے نقصانات بتاتی ہے یا نہیں بتائیں اچھا نہ پڑھنے کے نقصانات بتاتی ہے یا نہیں بتاتی ہے تو یہ دونوں چیزیں دراصل اللہ کا رحم ہیں بعض دفعہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جہانم کا ذکر کیوں کیا اللہ نے کیوں ڈرائیا ضروری تھا تاکہ پتا چلے ہم کو کہ انجام کیا ہوگا کچھ چیزوں کا اگر آج بھی ہمارے سامنے بعض چیزوں کا انجام آج ہے جو ہماری خواہش ہے لوگ مستقبل کیوں معلوم کرنا چاہتے ہیں بتائیں لوگ اس لئے مستقبل معلوم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ آج ہم پھر عمل کیا کریں اگر پتا چل جائے ہمیں آج کہ میں جو فیصلہ کر رہی ہوں اس کا انجام یہ پوزیٹیو ہوگا تو میں وہ کام کروں گی نتیجہ سامنے آگیا کتنی مہربانی ہے اللہ کی اور اگر مجھے پتا چل جائے کہ اس کام کا نتیجہ نیگٹیو ہوگا تو میں وہ کام نہیں کروں گی پھر تو اس لئے اللہ تعالی نے بتا دیا مستقبل کا حال ہم کو جنت کا حال دوزخ کا حال ان آمال کا حال کہ اس انجام کا نتیجہ یہ نکلے گا تو انجام سامنے رکھ کر عمل کریں اور اچھے کاموں پر بشارت ہے اور ہمیں بشارتیں لینی کس سے ہیں ہمیں قرآن ہی سے لینی ہے ساری دنیا ہمیں خوشخبری کسی کام پر دے رہی ہو اور اگر قرآن ہمیں اس پر بشارت نہیں دے رہا تو ہمیں وہ بشارت نہیں لینی ہمیں قرآن ہی سے انذار لینا ہے ساری دنیا ہمیں مبارک بات کسی کام پر دے رہی ہو اور ہم قرآن کے آگے اس کام کو رکھتے ہیں تو قرآن ہم کو خوشخبری نہیں سنا رہا ہوتا قرآن ہمیں انذار کر رہا ہوتا ہے کہ تم نے اگر دھوکہ دے کر یہ پیسہ حاصل کر لیا تو یہ اچھا نہیں ہے تو لہٰذا ہمیں وارڈننگ کے لئے بھی قرآن کے پاس آنا ہے اور ہمیں خوشخبریوں کے لئے بھی قرآن کے پاس آنا ہے ہی کیا یہ بشیروں و ندیرہ بشارہ دینے والا اور ڈرانے والا لیکن ان میں سے اکثر نے اسے روگردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے کہتے ہیں جس چیز کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو اس کے لئے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھ گئے ہیں استغفراللہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو کھول دے ہم تو دعا کرتے ہیں رب شرح لی صدری اللہ میرا سینہ کھول دے اور کیا کہتے ہیں وَفِي آذانِنَا وَقْر اور ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں نہیں ہم تو کیا دعا کرتے ہیں مَتِّعْنَا بِأَسْمَائِنَا اللہ تعالی ہمیں ہمارے کانوں سے فائدہ اٹھانے والا بنا اور کیا کہتے ہیں وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَا حِجَاب اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور تمہارے درمیان حجاب ہائل ہو گیا تو اپنا کام تم کرتے رہو ہم اپنا کام کیے جائیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تو ایک انسان ہو تم جیسا مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا اللہ تو بس ایک ہی ہے تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کر لو اور اس سے معافی چاہو دیکھیں ایسے کٹر کافروں کے لیے بھی پھر نرمی کہ تم اب بھی پلٹاؤ ساٹھ سال بھی کفر میں گزار دیئے نافرمانی میں گزار دیئے کوئی بات نہیں آجو ابھی بھی آجو لوٹاؤ پلٹاؤ اللہ سے معافی مانگو اللہ معاف کر دے گا اور اگر اسی حال میں شر کرتے کرتے مر گئے تو فرما دیا کہ دیکھو وَوَيْلُلِّ الْمُشْرِقِينَ تباہی ہے ان مشرقوں کے لیے جو زکاة نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں رہے وہ لوگ جنہوں نے کے مان لیا اور نیک عامال کیے ان کیلئے یقیناً ایسا عجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے ختم ہونے والا نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم اس اللہ سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے کہ زمین کو دو دنوں میں بنا دیا اب دیکھیں ہم یہ تو پڑ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی اللہ نے آسمان بنائے اب یہ واحد مقام ہے قرآن میں جہاں تقسیم دی گئی ہے ستت ایام کا ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے چھے دنوں میں کریشن کو کریٹ کیا یہ بڑا خوبصورت مقام ہے جہاں ڈیویجن دی گئی ہے کتنے دنوں میں کیا کام کیا تو فرمایا اللہ نے زمین کو دو دنوں میں بنا دیا وہی تو سارے جہانوالوں کا رب ہے اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جمع دیئے اور اس میں برکتیں رکھ دیں حقیقت اللہ نے کیا برکت اس زمین پر رکھی ہے کتنے لوگ آئے چلے گئے سب کو سمیٹ لیتی ہے کچھ کو اپنی پیٹ پر لے کے دوڑ رہی ہے اور کچھ کو اپنے پیٹ میں لے کے اور پتہ نہیں کتنوں کاؤ جو کہ دنیا میں جن کو آنا ہے ابھی انس کا سامان یہاں جو مستقبل میں نسلیں آنی ہیں وہ کہاں ہیں اسی دنیا میں تو ہیں گزہ کی شکل میں پھیلی نہیں ہے اللہ نے جس کی نصیب میں جو گزہ لکھی ہوگی جس مرد کے نصیب میں گزہ جس عورت کے نصیب میں گزہ وہ گزہ کھائیں گے اس کے بعد پھر ان کے جسم کے اندر ریپرکٹیو آرگنز ہیں وہاں اس چیزوں کو بنائیں گے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ کہیں جا کر کوئی بچہ کسی کے ہاں پلنا شروع ہو جائے گا تو برکتیں ہی برکتیں ہیں کتنے لوگوں نے کھایا اور اب تک کھا رہے ہیں کتنوں نے پیا اب تک پی رہے ہیں پہننا اڑنا کھانا رہنا سب یہی پر ہے بہت بابرکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہمارے لئے بنا دیا وَقَدَّرَ فِيْهَا اور اس کے اندر سا مانگنے والوں کے لئے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا یہ سب کام چار دن میں ہو گئے کیسے اللہ نے دیکھیں سب کا نصیب اتار دیا ہے یہاں پر جانور بھی کھاتے ہیں انسان بھی کھاتے ہیں سب کھا رہے ہیں ثُمَّسْتَوَا إِلَىٰ سَمَاء پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا وَحِیَ دُخْان وہ سب محس دھوان تھا اس نے آسمان سے اور زمین سے کہا وجود میں آجاؤ خواہ تم چاہو یا نہ چاہو دونوں نے کہا ہم آگئے فرما برداروں کی طرح یہ دھوان کا ذکر آیا کہ یہ سب کچھ دھوان تھا یعنی کوئی گیسیس سٹیٹ تھا واللہ ہوا عالم جس طرح اللہ نے چاہا گیسیس کو انٹر ایکٹ کرنے کیلئے کہہ دیا جیسے اللہ نے کہا دیکھیں وہی ہائیڈروجن ہے وہی اکسیجن ہے ایک جلنے والی ایک جلانے والی اللہ کا حکم ہوا کہ اس ریشیو پروپورشن میں آ کر مل جاؤ تو دو پارٹس ہائیڈروجن کے اللہ نے لیے ایک پارٹ اللہ نے اکسیجن کا لیا کیا بنا دیا پانی بنا دیا اور کیا صفت ڈال دی اس کے اندر آگ بجھانے والی وہی جو آگ بھڑکنے بھڑکانے والی ہیں ان کو ملا کہ اللہ نے آگ بجھانے والی چیز بنا دی مایا بنا دیا پانی بنا دیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی جیسا چاہتا ہے کرتا ہے تب اس نے دو دن کے اندر سات آسمان بنا دیئے ہر آسمان میں اس کا قانون بحی کر دیا اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اس کو خوب محفوظ کر دیا یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے اتنا احتمام کس نے فرمائش کی تھی کہ اللہ میں آنے والی ہوں اکسیجن کا انتظام کر دے دعا مانگ کر آئے تھے کوئی نہیں اتنا احتمام کی اللہ نے ہماری پیدائش سے پہلے اور پھر یہ ناشکری اور پھر یہ تکبر کیا کچھ اللہ نے بسات بچھائی ہے تب کہیں جا کہ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو پلیس کیا ہے یہاں پر ہم کو مانگنے کیلئے نہیں چھوڑا کہ ہم دنیا کی ضرورتیں مانگے کہ اللہ پانی پھر بننا شروع ہوا ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں پہلے سے موجود یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کر دی سارا انتظام کر دیا اور یہ اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے تقدیر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنا دی جو العزیز ہے اور العلیم ہے اور یہاں پر ایک آسمان کا ذکر آیا واللہ عالم یہ سات آسمان جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اس کی حقیقت ہے آج بھی سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یونیورس تو نہیں ہے بلکہ ملٹائیورس ہیں ایک کائنات کے بعد دوسری کائنات ہے کہیں وہ سٹرنگ یونیورس کا کوئی ہمیں تصور دے رہے ہوتے ہیں بہرحال اتنا جو ہمیں معلوم چلتا ہے احادیث وغیرہ کی روشنی میں کہ طبق در طبق طبق در طبق یہ سات آسمان ہیں آسمان کی کیا حقیقت ہے اللہ بہتر جانتے ہیں کوئی بلندیاں ہیں ساتھ سمون کا بنیادی مطلب ہوتا ہے بلندی نبون سمون مطلب ہوتا ہے اونچی چیز اس کے بعد پانی ہے اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے اب یہ کیا ہے اور کیسا ہے اللہ خود ہی بہتر جانتا ہے لیکن کیا پتہ یہ پوری یونیورس ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پہ تارے ٹمٹما رہے ہیں کیا پتہ یہ ایک ہی آسمان ہو انٹائر یونیورس اور اس کے بعد پھر کوئی اور آگے جہاں ہوں جو کہ اللہ نے بس آئے ہیں جیسے کہ شاعر کہہ گئے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اپنی قدرت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے خلاق کہا ہے نا اللہ تعالی خلاق ہے بہت زیادہ تخلیق فرمانے والا ہے ہم تو اس چھوٹی سی کائنات کے بارے میں بھی کیا علم رکھتے ہیں خود ہم حیران اور پریشان ہیں جب کائنات کو دیکھتے ہیں ایسا اللہ علیم ہے اب اس علیم خبیر سے العزیز العلیم سے ٹکر لینا یہ بیوقوفی ہی کا معاملہ ہے دراصل فَإِنْ عَرَدُو اب اگر یہ لوگ مو موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے میں تم پر اسی طرح ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے تم کو ڈراتا ہوں جیسا آت اور سمود پر نازل ہوا تھا جب اللہ کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور ان کو سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی مت کرو تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لئے تم بھیجے گئے ہو انکار کر دیا تو پھر کیا ہوا ہم پڑھتے چلے آئے الحمدللہ ہم تو اب اتنا آگے نکل آئے تو جب انہوں نے انکار کیا تو کیا ہوا وہ ساری چیزیں جو حفاظت کے لئے اور حیات کے لئے اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی ان کے عذاب اور سزا کا ذریعہ بن گئیں اللہ کے لئے کیا مشکل ہے وہی پانی جو زندگی کا ذریعہ ہے زندگی کا سبب ہے اللہ تعالیٰ ذرا ایسا اس کی باغوں کو ڈھیل دے دے اور تو فانی نوکی شکل اختیار کر لیں وہ ہوا جو ہمیں خوش کرتی ہے اللہ ذرا ایسا اس ہوا کو ڈھیل دے دے تھوڑا سا ذرا اس کے ڈیسیبل بڑھا دے کسی آواز کا اللہ تعالیٰ اور وہ ہلاکت کا سبب بن جائے تو اللہ سے ٹکر لینا یہ اقل مندوں کا کام نہیں ہے سب سے اقل مند کون ہوتا ہے متقی سب سے زیادہ کہا جاتا تھا کہ سب سے اقل مند دنیا میں زہاد ہیں زہاد سمجھتی ہے زاہد کی جمع کہ جو دنیا سے کنارہ کش رہتے ہیں دنیا کو اہمیت نہیں دیتے ضرورت سمجھتے ہیں اور سب آخرت کے لیے سمیٹھتے رہتے ہیں اور چاہے ساری دنیا ناراض ہو جائے تو ہو جائے اپنے رب کو ناراض نہیں کرتے فَأَمَّا آدھ آدھ کا یہ حال تھا کہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور یہ بڑکیں جس کو ہم کہتے ہیں نارے بازی من اشد من نا قوہ کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور ناؤزباللہ یہ آئی ڈیریو ایٹیٹیوٹ ہے اللہ کے ساتھ سپر پاور کیا بن جاتے ہیں لگتا ہے کہ دنیا میں اس سے پہلے سپر پاور کوئی بنانا تھا تو بتا دیا گیا اولم یارو کیا انہوں نے دیکھا نہ تھا ان اللہ لذی خلقہم وہ رب جس نے ان کو پیدا کیا وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ زور آور ہے سپریم پاور کو نہ بھولیں اور یہی دراصل قوموں کی بغاوت کا سبب بن جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو انونسبل سمجھنے لگ جاتی ہیں کہ ہم پر تو زوال آنا ہی نہیں لا زوال صرف اللہ کی ذات ہے ہر ترقی کو زوال ہے ہر سیولیزیشن اس کا ایک رائز ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا ایک فال ہوتا ہے تو فرما دی وہ تو اللہ ہے لا زوال اللہ ہے قوت والا تم سے زیادہ وَكَانُوا بِآیَاتِنَا يَجَحَدُونَ ان کو کیا یہ سو جانا تھا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ زور آور ہے وہ ہمارے آیات کا انکاری کرتے رہے کس بلبوتے پر اپنے علم اپنی ترقی اپنی ٹیکنالوجی اپنی سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس اپنی شہروں کی رونق اپنے خوبصورت ریزورٹس اور اپنی بہت اچھی گوڈ گوورننس کی بنیاد پر کس سے ٹکر لی جس نے یہ سب کچھ دیا تھا دینے والے سے ٹکر لینے لگ گئے اس کا انکار کرنے لگ گئے اس کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے ناؤزو باللہ تو پھر کیا ہوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا سَرْسَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَات آخر کار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا کی زندگی میں ظلط اور رسوائی کے عذاب کا مزا چکھا دیں اور آخرت کا عذاب تو اس سے زیادہ رسوہ کن ہے اور وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا فَأَمَّا سَمُودْ رَحِرْ سَمُودْ فَحَدَيْنَاهُمْ تو ہم نے ان کو ہدایت دکھائی ہدایت دکھائی تو پھر کیوں نہیں ہدایت لی ہدایت بھی مختلف طرح کی ہوتی ہے ایک ہدایت ہوتی ہے ارشاد یا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے سارے ازباب فراہم کر دیے مثال کے طور پر جی پی ایس ہے اب کیا ہے کہ جو دیکھے گا اور کو مانے گا اور استعمال کرے گا وہی ہدایت پائے گا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنیادی ہدایت کے ازباب تو فراہم فرما دیے لیکن پھر ایک اور ہدایت ہوتی ہے ہدایتِ توفیق کہ توفیق بھی مل جائے اب یہ توفیق جو ہے یہ انسان کا اپنا ڈیسیشن ہوتا ہے کہ مجھ کو ان ذرائع سے فائدہ اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا تو وہ انہوں نے پھر جو ان کا ایک انیشیٹف تھا وہ انہوں نے نہیں لیا اللہ نے تو ہر چیز مہیا کر دی اب ان کی طرف سے بھی تو رسپونس آنا چاہیے تھا نا انہوں نے رسپونس نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا بلکہ ان کا رسپونس کیا تھا فَسْتَحَبُّ الْعَمَا عَلَى الْحُدَا بگر انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا بنا رہنا پسند کیا آخر کار ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے گمراہی اور بدعملی سے پرہیس کرتے تھے اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن جہانم کی طرف لے جائے جانے کیلئے گھیرے جائیں گے ان کے اگلوں کو پشلوں کے آنے تک روک کر رکھا جائے گا یہ کیوں ایسا کیوں ہوگا اگلے پشلوں کو روکا کیوں جائے گا تاکہ پشتاوے میں لانت والامت کرنے میں اور افسوس ہو اور پشتائیں کہ ہاں وہ ہے جس نے مجھ کو بہکایا تھا تاکہ اس کو پتا چل جائے تاکہ وہ دیکھ لیں اچھا یہ وہ جو آگے کھڑے انہوں نے وہ غلط رسم شروع کری تھی انہوں نے دراصل توہید کے جگہ شرک سے ہمارے خاندان کے عقیدے کو ریپلیس کیا تھا ان کی وجہ سے آج ہم یہاں جہنم کے آگے کھڑے ہیں خوب برا بھلا کہیں دوسرے کو اور دیکھ لیں انسان کہ ہم نے کیا اپنے لئے عذاب جاریہ پیچھے سمیٹا ہے کیا یہ لمبی کیوں لگیوی ہے ایک کام کر کے ہم تو چلے گئے تھے دنیا سے ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہم نے کیا آثار چھوڑے ہیں پیچھے یاد ہے سورہ یاسین میں پڑھاتا ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں متقیوں کا امام بنائے قیامت کے دن ہم جب پیچھے مڑ کر دیکھیں تو قطار ہمیں نظر آئے کہ ہم نے کوئی اچھا کام شروع کر دیا تھا ہم تو سمجھ رہے تھے چھوٹا معمولی کام اپنی ذات سے ہم نے کوئی کام کر لیا اللہ کی توفیق سے پتہ چلا اس کی کیا الحمدللہ مبارک اسرات چلتے چلے گئے کتنے لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے چلے گئے جو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنے حتی اذا ما جاؤ ہاں پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم ہماری خلاف گواہی کیوں دے رہی ہو وہ جواب دیں گی ہمیں اس اللہ نے گویای دے دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا اسے نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو یہ سپیچ تھیرپی ہے کس کی سکن کی سکن بول پڑے گی آزا بول پڑیں گے اور آج تو ہمیں کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے آج تو جو اے آئی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا کچھ بول بول کے بتا دیتی ہے فونز کو دیکھ لیں آئی فونز کو دیکھ لیں سب کچھا چھٹا بتا دیتے ہیں کتنے سٹیپس چلے بعض لوگوں کے فون میں تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اے گھنٹے سے بیٹھے کھڑے ہو جاؤ چلنا شروع کر دو تو بعض مرد حضرات کہتے ہیں کہ فون نہ ہوا بیوی ہوگی نیک کر کر کے اٹھیں چلتے نہیں آپ ایکسائز نہیں کرتے آپ تو چلیں بیویوں کو تو ڈانٹ اپڑ ناؤزر بھی اللہ کر سکتے ہیں فون کو کیا ڈانٹیں گے تو وہ اٹھاتا ہے باقاعدہ کہتا ہے ان سے کتنی کیلوریز برن کریں وہ بھی بتا دیتا ہے چلو اتنا بتاتا یہ بھی بتاتا ہے کنزیوم کتنی کریں کچھا چھٹا ہمارا بتا دے گا پلس ریٹ بتا دیتا ہے ہارٹ بتا دیتا ہے کہ ہارٹ ریٹ کیا ہے سب کچھ تو وہ آج ہم کو اے آئی بتا رہی ہے تو اللہ کیلئے کیا مشکل ہے کہ سکن بھی بولنا شروع کر دے تو لہٰذا اب جب ہم کہتے ہیں کہ اپنی سکن کا خیال کیا کرو اب یہ ایک اور یہ معینوں میں ہم کہا کریں کہ سیو یور سکن اپنی سکن کا جل کا خیال کرو یہ گواہ ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اپنے ہیں میرے کان ہم کہتے ہیں میری باڈی میری باڈی نہیں ہے یہ جو بھی کان آنکھیں اور یہ کھال کھال تو تمام آرگنز کو کور کر رہی ہیں یہ جاسوس لگے ہیں ہمارے ساتھ جو دن رات جاسوس ہی کر رہے ہیں ایک ایک چیز کی رپورٹ جو ہے وہ جا کر دے دیتے ہیں بعض دنیا کے ممالک ہیں جن کو پولیس سٹیٹ کہا جاتا ہے ہر موومنٹ ان کے علم میں ہوتی گورنمنٹ کے کہاں گئے کتنی دفعہ آئے کتنی دفعہ گئے کس ملک میں گئے کیا کیا ان کو یہ تک پتا ہوتا کہ اس ریسٹورن میں کھانا کھایا یہ جو گوگل بغیرہ ہے یہ بتا دیتا ہے کہ آپ کون کون سی سائٹ پر گئے یہ تک دیکھ لیتا ہے کہ عام طور پر سرچ اینجن کن چیزوں کے لئے استعمال ہو رہا ہے اسی کے حساب سے پھر ایڈز بھی ان لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں ہمیں معلوم ہے نا ان چیزوں کے بارے میں ایمیجن کریں تو پھر اللہ کا سوچے معاملہ کیا ہوگا کیسے اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے تو بیسکلی ہم کیا ہیں چھوٹے سے ہم پولیس سٹیٹ ہیں ایک ایک موومنٹ پر نظر ہے ہماری ہارے پر کیمرے فکس ہیں ہماری آوڈیو ویڈیو بن رہی ہے قیامت کے دن کیا ہوگا وہ آوڈیو ویڈیو ہم کو دکھا دی جائے گی اقرہ کتاب کفا بی نفس کل یوم آلی کا حسیبہ پڑھ آج اپنی کتاب تو اپنا حساب لینے کیلئے خود ہی کافی ہے وماکم تم تستترون اور تم دنیا میں جرائم کرتے وقت چھپتے تھے تو تم کو یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی بلکہ تم نے سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے عامال کی تو اللہ کو خبری نہیں تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تم کو لے ڈوبا فأصبحتم من الخاسرین اسی کے بدولتم خسارے میں پڑ گئے تو پتا چلا گمان اس کا صحیح ہونا کتنا ضروری ہے حدیثِ قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اندہ ذن عبدی لی میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں یعنی گمان علم اور ایمان کے ساتھ اگر ہوگا اس کی روشنی میں جب گمان بنے گا تو صحیح گمان بنے گا صحیح پرسپشن بنے گا اللہ کا ورنہ گناہ پر گناہ کرتے رہیں اور گمان کرتے رہیں بغیر علم کے بغیر ہدایت کے جب گمان بنے گا تو فالٹی گمان ہوگا غلط گمان کیا انسان سے کہتا ہے کہ تم گناہ پر گناہ کرتے رہو گناہوں کے ساتھ جنت ملے گی بغیر مغفرت کے گناہ معاف ہوں گے تم دنیا انجوئے کرو یہاں کوئی بات مت مانو ہر خواہش پوری کرو خواہشات پوری کرتے کرتے جنت حاصل کر لوگے تو یہ جو غلط گمان اللہ کے بارے میں ہوتا ہے یہ علم کے بغیر جب ہوتا ہے یہ انسان کو بہت نقصان دیتا ہے تو اسی کے بارے میں ان سے کہا جائے گا کہ تمہارا غلط گمان تم کو لے ڈوبا اس کے بدولت تو ماج خسارے میں پڑ گئے اس حالت میں وہ سبر کریں یا نہ کریں آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع ان کو نہ دیا جائے گا ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیئے تھے جو ان کے آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما کر کر بناتے تھے آخر کار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسپا ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپا ہو چکا تھا یقینا وہ خسارے میں رہ جانے والے لوگ تھے یہ منکرین حق کہتے ہیں یہ قرآن ہرگز مت سنو اللہ نہ کرے کوئی ہم سے اگر کہے کہ سنو گے تو پکڑے جاؤ گے تو اس کی بات کبھی نہ مانے سنو گے تو پکڑے جاؤ گے اگر نہیں سنو گے تو نہیں پکڑے جاؤ گے ہم دیکھتے ہیں نا یہاں ڈیفنس میں بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگنرنس آف لاؤ اس نو ایکسکیوز اگنرنس پلیٹ کر کے کوئی نہیں بچ سکے گا کورٹ میں کہ وہ مجھ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ انکم ٹیکس بھی دینا ہے کوئی چھٹتا ہے اس بات سے اچھا ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ریکس کے لئے پر رکنا بھی چاہیے کہیں گے جس ملک میں رہ رہے تھے وہاں کے قوانین کا علم تم نے کیوں نہ حاصل کیا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کوئی اگنرنس پلیٹ نہیں کر سکے گا اللہ کے ہاں خاص طور پر کون جس کو کہ بلایا گیا کہ آؤ سنو اور پھر وہ کہہ دے ہم کو نہیں سننا ہمیں ڈر لگتا ہے کہ سنیں گے تو پکڑے جائیں گے اور نہیں سنیں گے تو نہیں پکڑے جائیں گے نعوذ باللہ اللہ کو نعوذ باللہ ہم کیا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن کو تو سننا ہے یہ کفار کا طریقہ تھا کہ وہ کہتے تھے قرآن مت سنو اور کیا کہتے تھے وَلْغَوْفِح ڈسٹربنس کریٹ کرو ایسے ایسے کام کرو کہ لوگوں کا دھیان نہ جائے کوئی نیگٹیف پروپاگینڈا کوئی خوف زیادہ کرنا کہ قرآن سن کے اگر عمل کر دوگے تو بیوی چھوٹ جائے گی یا شوہر چھوٹ جائے گا یا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا یا خاندان والے تمہارا بائیکارٹ کر دیں گے یا مختلف قسم کے جو خوف دلائے جاتے ہیں یہ بھی ایک منٹل ڈسٹربنس ہے جو کریٹ کیا جاتا ہے اور بعض افعہ جو کفار مکہ تھے وہ باقاعدہ فیزیکل ڈسٹربنس کریٹ کیا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لوگوں کو سنا رہے ہوتے تھے تالیاں بجاتے تھے ایک آلٹرنیٹ سٹریٹیجی بنائی ہوئی تھی کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنائے تو انہوں نے کچھ لونڈیاں وغیرہ ٹرین کریں تھی جن کو گانا سکھایا تھا اور ان کو داستانیں سکھائی ہوئی تھی افسانے کہانیاں ادھر ادھر کی کہ کسی کو دیکھیں کہ کوئی نوجوان ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے متاثر ہو رہا ہے قرآن اس پر اثر کر رہا ہے اپنی ایک لونڈی اس پر مسلط کر دیتے تھے نظر بن حارس ایک کافر کا ذکر ہمیں ملتا ہے اس نے بقیدہ لونڈیاں کنیزیں ٹرین کی تھی اپنی ایک لونڈی کو اس نوجوان کی ساتھ وہ اٹیچ کر دیتا تھا وہ گانے گاتی گانے سناتی اس سے کہانیاں اس کو سناتی تاکہ اس شخص کا دل قرآن کی طرف سے غافل ہو جائے تو یہ ان کی ایک سٹریٹیجی تھی لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ شاید تم غالب آجاؤ ایک این افسوس ان کے حال پر کہ وہ مغلوب ہو گئے اور قرآن تو غالب آ کر ہی رہا اور انشاءاللہ یہ تو غالبہ پائے گا ہی اللہ نے چاہا پہلے بھی اس کو غالبہ ملا ہے اور یہ غالب ہونے ہی کے لئے آیا ہے یہ مغلوب ہونے کے لئے نہیں آیا ہمارا دین فتح کا دین ہے کامیابی کا دین ہے سکسس کا دین ہے ہمارا دین فیلئر کا دین نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں بس اس قرآن کو پروموٹ کرنے والا بنائے چراک لے کر جائیں جتنی ہم یہاں موجود ہیں اگر ہم جا کے منیمم دو کو بھی بتائیں تو ملٹیپلائنگ ایفیکٹ ہوگا نا وہ دو آگے دو کو بھی بتائیں وہ آگے دو کو بتائیں تو اب دیکھیں انشاءاللہ بات پھیلے گی کہ نہیں پھیلے گی تو ٹیم ورک چاہیے اس کے لئے بہت سے لوگوں کا حصہ چاہیے شیطان کہتا ہے تمہیں اس قابل کہاں ہو تمہیں تو کچھ پڑھا ہی نہیں جتنا پڑھا بلگو انی والاو آیتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو کسی کا تم ہاتھ درست کر دو کسی کا قاف درست کر دو جو کر سکتے ہو جو پتا ہے بتا دو تاکہ پھر یہ کوئی اس پر غالب نہ آسکے اور جو یہ غلط کوششیں کر رہے ہیں کفار ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزا چکھا کر رہیں گے اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ان کا پورا پورا بدلہ ان کو دیں گے اور وہ کیا ہے آگ جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہے یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے وہاں یہ کافر کہیں گے رب بنا اے ہمارے رب اب تو بڑی اپنایت ہو جائے گی جہنمیوں کو اللہ سے دنیا میں اللہ کا نام لیا جاتا تھا تو نفرت سے مو بنایا کرتے تھے اب تو بڑا ایمان جو ہے وہ ان کا آلہ درجہ کا ہو گیا تو بتا چلا کہ اللہ کو سب پکاریں گے سب جنتی دنیا میں پکارتے ہیں اور جہنمی دنیا میں نہیں پکارتے لیکن جہنم میں پکاریں گے اللہ کو پکاریں گے اللہ سے دعائیں بھی کریں گے ہم پیچھے پڑ چکے لیکن کیا ہوگا کافروں کی دعا اکارت جائے گی اب یہ دعا کیا ہے یہ دعا کیا بددعا ہے دراصل وہ کہیں گے رب بنا اے ہمارے رب ارنال لدینی اداللانا من الجنی والانس ذرا ہم کو وہ لوگ تو دکھا دے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے یعنی کون لوگ کہ جنوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا نجعلہما تحت اقدامنا اس میں ذرا وہ ان کی کیفیوت کو محسوس کریں نفرت اور غصہ اور حسرت اور انتقام اور پشتاوہ نیگٹیف ترین جذبات کہ ذرا ہم کو وہ لوگ تو دکھا دیں جنوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا ہم اپنے پیروں کے نیچے کچل دیں گے ان کو رب کر دیں گے مٹا دیں گے جیسے کوئی چیز مسلی جاتی ہے نا مسل کے رکھ دیں گے ہم سرما بنا دیں گے ان کا اس میں ان کی نفرت محسوس کریں پشتاوہ لِيَكُونَ مِنَ الْأَسْفَلِينَ تاکہ وہ خوب ظلیل اور خوار ہو جائیں اللہ تعالی ہمیں ایسی نیگٹیف دوستیوں سے رچائے دنیا میں اللہ تعالی ہمیں اچھا محول اچھی صحبت عطا فرمائے اللہ ہمیں قرآن سننے والا بنائے بہرحال قرآن کا مزاد سننے والا ہے یہ سن کر دل تک پہنچتا ہے خود بھی سنیں اوروں کو بھی سنوائیں انکریش کریں کہ لوگ آ کر قرآن سنیں اس کے اپنی تاثیر ہے اور جو اسے بے نیاز رہ گیا جو اس کی برکتوں کو نہ سمیٹ سکا اس کے لئے پھر کوئی برکت نہیں ہے اِنَّ الَّذِي نَقَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے تم استقامو پھر وہ اس پر ثابت قدم ہو گئے ابھی ثابت قدمی کیا ہوتی ہے یہ استقامت کیا ہوتی ہے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگوں نے اللہ کو اپنا رب کہا مگر ان میں سے اکثر کافر ہو گئے ثابت قدم وہ شخص ہے جو مرتے دم تک اسی عقیدے پر جمع رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر موت آئی تو دعا کیا کریں اللہم ثبتنا عند الموتی بلا الہ الا اللہ اللہ ہمارے قدم جمع دیکھ موت کے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ابو بکر صدیق نے اس کی استقامت کی تشریح کی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ بنایا یعنی اللہ پر ایمان لائے اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا اس کے سوا کسی دوسرے معبود کی طرف توجہ نہیں کی عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ممبر پر یہ آیت اس کی تلاوت کی اور فرمایا اللہ کی قسم استقامت اختیار کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گئے لومڑیوں کی طرح ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر دوڑتے نہیں پھرتے عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے عمل کو اللہ کے لئے خالص کر لیا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے آیت کردہ فرائض فرما برداری کے ساتھ ادا کرتے رہے یہ ہے استقامت ایک شخص نے آکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھ کو بہت چھوٹی سی بات بتا دیجئے کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں آپ نے فرمایا قل کہ ربی اللہ اللہ میرا رب ہے بس پھر جم جا استقامت اختیار کر لو تو اسی میں دراصل کیا ہے کہ استقامت بہت بڑی چیز ہے زبان سے تو کہہ دیتے ہیں پھر جم جانا علماء کہتے ہیں اس استقامت میں قیامت ہے یہ سبر آمیز مرحلہ ہے یہ جنت کی قیمت ہے کہنے کو لوگ کہتو دیتے ہیں لیکن حق ادا نہیں کر پاتے مشکل کا پریشانی کا پہلا ہی چھینٹا ان پر پڑتا ہے کہ سارا صدقت اللہ جو ہے وہ اترنا شروع ہو جاتا ہے اللہ کا رنگ دھلنے لگ جاتا ہے مسیبتوں سے ایسے گھبراتے ہیں دنیا کی جیسے کہ اللہ کے غصے سے گھبرانا چاہیے تو اللہ ہمیں خوشی غم اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پریشانیوں میں خوشیوں میں ہمیں ثابت قدم رکھے تو جب انسان ثابت قدم رہتا ہے پھر کیا ہوتا ہے دیکھیں اللہ کتنی اچھی صوبت ہمیں عطا کرتا ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہ تخافو کہتے ہیں مکڈرو ولا تحزنو اور متغم کرو وابشرو بالجنہ اور تمہارے لئے جنت کی بشارت ہے تسلیہ دیتے ہیں دل کو تھامتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرشتوں کا ساتھ نصیب کرے ہم اس دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھی ہیں فرشتے نظر تو نہیں آتے لیکن محسوس ہوتے ہیں پاک لوگوں کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں فرشتوں کو پاکی اچھی لگتی ہے سچ اچھا لگتا ہے نرمی اچھی لگتی ہے جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے جہاں قرآن پڑھا پڑھایا جا رہا ہوتا ہے وہاں فرشتے آ جاتے ہیں تو کہیں گے ہم تمہارے ساتھ رہتے تھے دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں وَفِ الْآخِرَةِ اور آخرت میں بھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وہاں جو خوش تم چاہوگے تم کو ملے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اور ہر چیز جس کی تم تمنا کروگے وہ تمہاری ہوگی نُزُلَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ یہ ہے سامانِ زیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے تو جنت اگر چاہتے ہیں تو کیا کریں ایک کام یہاں بتا دیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور اس شخص سے بات زیادہ کس کی اچھی ہوگی جس نے کہ اللہ کی طرف بولایا اور نیک عمل کیا اور کہا میں مسلمان ہوں احسن قولا کہا گیا بہترین بات اس شخص کے جو کہ اللہ کی طرف بولا ہے اپنی ذات کی طرف نہیں کسی نام کی طرف نہیں کسی انسٹیوشن کی طرف نہیں سچی بات تو یہ ہے دیکھیں کہ جو انسٹیوشن کے نام ہیں یہ ایک مجبوری ہے ناؤزباللہ یہ خود خدا نہیں ہے ناؤزباللہ ان کی خاطر کام نہیں کرنا بلکہ اللہ کے لئے کرنا ہے انسٹیوٹ کیوں بنائے اس نیت کو یاد رکھیں کچھ قانونی کارروائیاں کرنے کے لئے نام رکھنے پڑ جاتے ہیں حالانکہ ناموں سے بالکل دلچسپی ہونے نہیں چاہیے کوئی نام خاص پروموٹ نہ ہو بس یہ کہیں کہ اللہ کی طرف آو یہ نام اس لئے رکھا یہ کام اس لئے شروع کیا کس کے لئے کیا اللہ کے نام پر اللہ کی خاطر اللہ نہ کرے کہ اس بنانے والوں کی نیتوں میں کوئی بگاڑ یا خرابی آجائے ان کے لئے بھی دعا کیا کریں کہ جن لوگوں نے انسٹیوٹس بنائے ہیں اورگنائزیشنز بنائی ہیں اور جماعتیں بنائی ہیں ان کی نیتوں کے لئے دعا کیا کریں ہم کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو خالص رکھ اللہ یہ تیرے نام پر انہوں نے شروع کیا تھا تیرے نام پر ان کی زندگیاں مکمل ہوں کوئی نیت ادھر سے ادھر نہ ہو جائے کہیں نام کا شرک کرنا شروع کر دیں بعض دفعہ انسٹیوٹس جو ہیں وہ خود خدا بن جاتے ہیں اورگنائزیشنز جو ہیں وہ خود خدا بن جاتی ہیں ادھر ادھر سے لوگوں کو دل خراب کرتے ہیں کہ فلان کے پاس مت جاؤ فلان کے پاس مت جاؤ صرف ہمارے پاس آؤ یہ دعویٰ صرف رسول کر سکتے تھے کہ حق صرف ہمارے پاس ہے کسی کے پاس حق نہیں ہے رسولوں کے بعد جو امتی ہیں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ایکسکلوسیولی حق میرے پاس ہے اور کسی کے پاس حق نہیں ہے الحمدللہ حق بتانے پڑھانے والے بہت ہیں جو اللہ کے نام پر بلاتا ہے وہ کوپریٹ کرتا ہے اور جو اللہ کے نام پر نہیں بلا رہا ہوتا وہ کمپیٹ کر رہا ہوتا ہے پھر اس کے پاس مت جاؤ میرے پاس اس کے پاس مت جاؤ میرے پاس دعا کریں اللہ تعالیٰ جتنی جگہ اللہ تیرے نام کی خاطر لوگ کام کر رہے ہیں اللہ جتنا ان کا ریسورس ہے اس کے مطابق اللہ ان جگہوں کو بھر دے اتنے لوگوں کی دل اللہ ان کی طرف مائل کر دے اللہ تعالیٰ بس دل اس طرف گر جائیں جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی تو دعا کی تھی کہ اللہ لوگوں کے دل اس طرف مائل کر دے لوگوں کے دل اس طرف مائل ہو جائیں تو ہم بھی دعا کریں اللہ جہاں جہاں تیرا کام تیرا نام لیا جا رہا ہے اللہ لوگوں کے دل مائل کر دے اللہ لوگوں کی رہنمائی کر دے ہر جگہ واتس ایپ کے میسیجز چلے جائیں سب کے پاس پن ڈروپ ہو جائے سب کو پتا چل جائے تو جو اللہ کی طرف بلائے اس کی کم از کم کالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے کہ وہ خود بھی کم سے کم فرائز کا پابند تو ہو حرام سے تو بچتا ہو منمم لیول پر تو ہو یہ تو نہیں کہ دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت یہ معاملہ نہیں ہونے چاہیے اس لیے کہ جب دین کی طرف بلانے والے کھلے کھلے فاش گناہ کرتے ہیں نعوذر بللہ جو قرآن پڑھا رہا ہے وہ خود شراب پیتا ہے جو قرآن پڑھا رہا ہے وہ نماز خود نہیں پڑھتا دوسروں کو زکاة کا کہتا ہے زکاة خود نہیں دیتا تو لوگ بہت زیادہ پھر ایک طرح سے دین سے متنفر ہونے لگتے ہیں نعوذر بللہ اس کی ذت دین پر پڑھتی ہے آ کر تو لہذا خود بھی کم از کم کچھ نہیں کمل کرنے والا ہو اور اس کے اندر آجزی ہو اننی من المسلمین وہ کہے میں مسلمانوں ہی میں سے ہوں میں خود بھی بس ایک مسلمان ہوں میں خود بھی سٹرکل کر رہا ہوں اپنے ہم کو فرشتہ بنا کر نہیں پیش کرتا دین کی دعوت دینے والا اور ہم بھی اس کو فرشتہ نہ سمجھیں ہم اس سے ایسی توقعات نہ لگائیں کہ اس سے تو کبھی غلطی ہو نہیں سکتی اگر صرف پیور ترین انسان جو سب گناہوں سے پاک ہو چکے ہیں اگر صرف وہی تبلیغ کرتے تو مجھے بتائیں کون تبلیغ کرتا کون کرتا رسولوں کے علاوہ کوئی کر سکتا تھا جڑ رہا تھا کسی میں بولنے کی نہیں تو انسان ہے نورمل انسان ہے جب تبلیغ کر رہے ہیں تو لہٰذا ہم انسان ہونے کے لیے ہم ان کو لیوے دے دیں کہ they're human beings اور کسی دین پڑھانے والے کی کوئی غلطی پتہ چل جائے خبر کر لیں آگے نہیں بڑھائیں اس لیے کہ شیطان کو بہت اچھا لگتا ہے کہ دین پڑھانے والوں کی کمزوریاں خطائیں غلطیاں لوگوں میں عام کی جائیں چلیں اس شخص کا نقصان ہو گیا وہ بدنام ہو گیا کوئی بڑا نقصان نہیں اصل نقصان کس کا ہے دین کا لوگ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں پھر دین سے باغی ہونے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں تو بس ایک انسانی ہوں وَلَا تَسْتَوِلْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَا اِدْفَعَ بِالَّتِهِ اَحْسَنَ تو لہٰذا فرمایا اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرح بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا میں مسلمان ہوں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی اور بدی یقصہ نہیں ہے تم بدی کو اس نیکی سے دور کر دو جو بہترین ہو کونسا اخلاق ہے تبلیغانہ اخلاق تبلیغ تبلیغ ایسے کی جاتی ہے برائے کا بدلہ برائی سے نہیں لیا جاتا یہ سبر آزما مرحلہ ہے اور تبلیغ ہم شروع کرتے ہیں جب ہم کو خود نیا نیا علم ملتا ہے سب سے زیادہ سبر کی کمی اسی وقت ہوتی ہے تجربہ سکھا دیتا ہے تجربے سے سبر آجائے گا تجربے سے سیکھ لے گا غلطی کرنے سے نہیں ڈریں ہم اپنی ایگو کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں کوئی مجھ پہ ہز لیتا ہے کوئی بات نہیں میں اپنی غلطی سے سیکھ لوں گی اگر ہر ہنسنے والی کی ہنسی کی وجہ سے کام چھوڑ بیٹھیں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے ہر اپنی غلطی ہر اپنی بے سبری کی وجہ سے میں کچھ کروں تو کتنے دین کے پڑھانے والے ان کے بارے میں ہم پڑھیں تو سی کافر تھے وہ کون سے پریکٹسنگ تھے اممہ کے پیٹ سے تھوڑی کوئی پریکٹس کرتے آئے تھے بلکل نون پریکٹسنگ لوگ تھے ان کو کچھ نہیں پتا تھا کہ پردہ کیا ہوتا ہے ان کو نہیں پتا تھا غیبت حرام ہے ان کو نہیں پتا تھا کہ پانچ وقت نماز پڑھنی چاہیے یہ نہیں معلوم تھا کہ زکاة ادا کرنی چاہیے ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ کتنی فرما برداری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے کیا پت انہوں نے بھی بہت سر اٹھا کہ بغاوت کی ہو ماں باپ کے سامنے زبانیں چلائی ہوں کوئی پردہ نہیں کچھ نہیں پتا کیا کرنا ہے کس طرح غیر مرد کے ساتھ معاملہ کرنا ہے اور غیر عورتوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے نہیں معلوم تھا وہ فرشتے تھوڑی اترے تھے کوئی تو وہ بھی تو ٹھیک ہو گئے نا تو جب وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں تو میں اور آپ بھی تو ٹھیک ہو سکتے ہیں کونسی ایسی بات ہے تو اپنے موجودہ حال کو نہیں دیکھیں کہ میں اس وقت کس حال میں ہوں اور نہ دین کی طرح بلانے والا کسی کا موجودہ حال دیکھ کر ریجیکٹ کرتا ہے بلکہ وہ سب کو بتاتا ہے سب آئیں سب سنیں اور کوئی اگر اس میں ریزسٹنس آتی ہے تو انسان برداشت کر لے کوئی بات نہیں اللہ تعالی خیر کرے گا اللہ بہتری کرے گا اور کوئی اگر کوئی کڑوی بات کہہ دے تو تبلیغ کرنے والا جواب میں کڑوی بات نہیں کہتا اس لئے کہ اپنی ذات سے زیادہ اس کو مشن پیارا ہوتا ہے اپنی ذات کی وہ بیزتی برداشت کر لیتا ہے وہ مشن کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا اگر میرے اور آپ کے ذرا سے سبر سے میرے اور آپ کے ذرا میٹھی بات سے کوئی اگر دین کی طرف آ جاتا ہے تو مجھے بتائیں فائدہ کس کا میرا اور آپ کا یہ تو فائدہ ہے کل ہمارے لئے تو صدقہ جاریہ بنے گا یہ سوچ لیا کریں کہ میرا ہی فائدہ ہے تو فرما کہ ادفع بللتی ہی احسن تم بدی کو سنیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو تم دیکھو کہ تمہارے ساجس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے وما یلقاہ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو سبر کرتے ہیں اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں تو جو اللہ کی خاطر جھکتا ہے اللہ اس کے درجے بلند کرتا ہے اللہ کی خاطر جو جھک جائے اللہ اس کو عزت دے گا شیطان کہاں چاہتا ہے کہ ہم چکے ہیں وہ کہتا ہے تم کسی سے کم ہو وہ تم سے یہ کہہ رہے ہیں تم بھی ان کو چار سناو اچھا لوگوں نے درس نہیں سنا ہم بھی درس نہیں دیتے ہم اپنے گھر میں حرام سے بیٹھیں مجھے کون سی کمی ہے کہ میں نکل کر جاؤں نہیں کمی ہے مجھ کو کرنا ہے یہ کام ایسا سمجھیں کہ بس میری کرنے سے ہوگا میں ہی کروں گی تو ہوگا کسی کو نہ دیکھیں نہ رائٹ نہ لیفٹ جتنی طاقت حمد ہے اپنے آپ کو لگا دیں کھپا دیں بس میں اور اسلام یہ ساتھ ساتھ ہیں جب تک میں زندہ ہوں جب تک میری سانس میں سانس ہے جہاں مجھ کو موقع ملے گا میں اپنی طرف سے کوشش کروں گی اور شیطان اگر بڑکا ہے تو اللہ کی پناہ لے لو وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغْ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہت محسوس کرو تو اللہ کی پناہ لے لو وہ سب کو سنتا اور جانتا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ رات اور دن اور سورج اور چاند سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا اگر فی الواقع تو موسیقی عبادت کرنے والے ہو لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ صبح و شام دن اور رات اس کی تذبیہ کرتے ہیں اور وہ تھکتے نہیں ہیں آیت سجدہ ہے سجدہ کر لیں وَمِنْ آَيَاتِهِ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوتی ہے پہ جو ہی ہم نے اس پر پانی برسایا یک آجک پھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے یقیناً جو رب اس مریبی زمین کو زندہ کر دیتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے دل بھی مردہ پڑے ہوتے ہیں اندر بھی سنسان ویران پڑی ہوتی ہے ہماری روح اور ہمارا اندرونی معاملہ لیکن کوئی دین کا بیچ کہیں دبا ہوا ہوتا ہے اللہ کی محبت کا بیچ کہیں دبا ہوا ہوتا ہے تو اس محبت پر جیسی قرآن برستا ہے پھر اگدم سے کیا ہوتے ہیں دل کی زمین میں بھی ہلچل شروع ہو جاتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم الحمدللہ سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں تو جیسے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اس طرح مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں بس قرآن برساؤ انہو علا کلی شیئ ان قدیر یقینا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں خود ہی سوچ لو آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھوکا جانے والا ہے یا وہ جو قیامت کی روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا کرتے رہو جو کچھ تم چاہو تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا مگر حقیقت ہی ہے یہ ایک زبردست کتاب ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدہی ولا من خلفہ نہ باطل اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے قرآن کی اللہ نے حفاظت کی ہوئی ہے کوئی اس میں تحریف نہیں کر سکتا لاکھ لوگ کہتے رہے کہ آج قرآن کو ری انٹرپرٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنی کوششوں میں وہ خود موں کی کھائیں گے اور کیا ہوگا کہ جس سائنس کو خدا بنا کر جن انسٹیٹوشنز جن نظاموں کو خدا بنا کر ان پر ایمان اللہ کر وہ قرآن میں تبدیلی کی باتیں کرتے ہیں قرآن کی تعلیمات پر امبیرس ہوتے ہیں وہ دن زیادہ دور نہیں ہے جب خود قرآن کی تعلیمات کو یہ خود تھیوری ثابت کر دیں گی یہی انسٹیٹوشنز اس قرآن کو پروموٹ کرنے لگ جائیں گے یہی سائنس سب سے بڑی دلیل بن کر آ جائے گی قرآن کی عظمت پر پھر کیا کریں گے پھر کہاں موں چھپائیں گے پھر تن کو ناکامی ہوگی تو قرآن کو نہیں بدلنا خود کو بدلنا ہے تنزیل من حکیم من حمید یہ تو ایک حکیم اور حمید کا نازل کردہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو آپ سے پہلے گزرے وے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو اِنَّ رَبَّكَ لَا دُو مَقْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ عَلِيمٍ بے شک آپ کا رب بہت درگزر کرنے والا ہے اس کے ساتھ سخت درناک سزا بھی دینے والا ہے اگر ہم اس کو عجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں عجیب بات ہے کلام عجمی ہے مخاطب عربی ان سے کہو قرآن ایمان لانے والوں کے لئے تو ہدایت اور شفا ہے مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لئے کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے اُلَائِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانِمْ بَعِيد ان کا حال تو ایسا ہے جیسا ان کو دور سے پکارا جا رہا ہے اتنی خوبصورت تصویر کھینچی اللہ تعالیٰ نے کبھی آپ دھند میں کہیں نکلی ہیں مِسٹ جب ہوتی ہے مِسٹی سا ہوتا ہے اس میں ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو جو آگے چلا گیا ہوتا ہے اس کا حیولہ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن پہچان نہیں پا رہے ہوتے کہ یہ ہے کون تو یہ جو کچھ لوگ ہیں ان کو قرآن بڑا مِسٹی نظر آتا ہے کلیر نظر نہیں آتا قصور کس کا ہے ان کا اپنا تو لہٰذا ایسے لوگوں کو پکارنا ان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ کوئی ان کو دور سے بولا تو رہا ہے کچھ سمجھ تو آ رہا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہا پتا چلا کہ قرآن سے بہت دور رہ کر اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا قرآن انٹریکٹیو ہے قرآن پر جتنا عمل کرتے جاتے ہیں اتنا سمجھ میں آتا جاتا ہے یہ بورڈر لائن پر بیٹھ کے ناؤزبیلہ تماشا دیکھنے کے لیے نہیں آیا پلیئر بنو اس کے اندر ایکٹیولی انوالو ہو جاؤ اس کے ساتھ جتنا ایکٹیولی انوالو ہوں گے جتنا اس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو اٹیچ کریں گے ہم دیکھیں گے کہ عمل کے ساتھ کلائریٹی بڑھتی چلی جاتی ہے اس کی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَاب اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں یہی اختلاف ہوا تھا اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات تینا کر دی ہوتی ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا حقیقت یہ ہے یہ لوگ اس کی طرف سے سخت استراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں ہم جانتے کہ شک کتنا تکلیف دے ہوتا ہے کتنی چیزوں سے فائدہ حاصل کرنے سے شک روک دیتا ہے انسان کو کتنی بھی پیاس لگی ہو کوئی کہہ دے یہ پانی صاف نہیں ہے ہم اس پانی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے کتنی بھی میاں بیوی میں آپس میں محبت ہو اللہ نہ کرے اگر شوہر یا بیوی کے دل میں ایک دوسری کی طرف سے شک آ جائے پوری ریلیشنشپ بگڑ کے رہ جاتی ہے تو شک جو ہے ڈسٹروئر ہے شک جو ہے محروم کرنے والی چیز ہے مومن کیا کرتا ہے یوقنون یقین ہے یوقنون پورا ایمان پورا یقین ہوتا ہے پوری کلیارٹی کے ساتھ اللہ بصیرہ پوری روشنی کے ساتھ وہ ہدایت کا سفر تیہ کر رہا ہوتا ہے مومن کے دل میں شک نہیں ہوتا الحمدللہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو سلیم بنا دے تو عمل آسان ہو جاتا ہے من عمیل صالحا اور جو نیک عمل کرے گا فلی نفسی اپنے ہیلی کرے گا ومن اساء فعلیہا اور جو برا کرے گا تو اپنے لئے وما ربک بذلہ ملی العبید اور تیرا رب ان بندوں پر ذرہ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے کبھی کوئی ہم سے کہے یہ کیوں ہو گیا یہ بچہ کیوں مر گیا وہاں پر سنامی کیوں آ گئی وہاں پر ارتھکوک زلزلہ کیوں آ گیا تو یہ بتا دیں کہ اللہ ذرہ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے اللہ ظلم نہیں کرتا اللہ سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے پچیسما پارا شروع ہو رہا ہے اس ساتھ کا علم اللہ کی طرف راجے ہوتا ہے وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں اسی کو معلوم ہے کونسی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ پھلوں میں کسی کونسا شگوفہ کب نکلا کونسا پھل اس میں سے نکلے گا وہ کس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے اور اس کا بیچ کہا جائے گا اور اس بیچ سے پھر دوبارہ کہاں پر کونسا پودا برامت ہوگا کون اس کا اندازہ لگا سکتا ہے بڑے سے بڑا کمپیوٹر بھی نہیں لگا سکتا یہ اللہ جانتا ہے مائنیوٹ سے مائنیوٹ چیز سے لے کر بیچ کا علم اس سے لے کے فالق الحب و النواء ہم نے پڑا تھا گٹلی اور دانے کا پھاڑنے والا اس سے لے کے اتنا بڑا کام ایک ہی دفعہ ہوگا قیامت کا آنا سب اس کے علم میں ہے کس نے کیا اٹھایا چونٹی انڈا کب دے گی انسان کیا بچہ کب ہوگا سب اللہ کے علم میں ہے کیا اٹھایا ہے پیٹ میں اور کہاں اس کو جنا جائے گا سب اللہ کے علم میں یہ چیز ہے ایک شخص آیا اس نے آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی آپ نے کہا کہ اللہ کے بندے وہ تو آنی ہے یہ بتا تو نے تیاری کیا کی ہے تو بجائے کے ٹائم ٹیبل پوچھتے رہتے تھے جو لوگ بہتر تھا کہ وہ وقت ضائع کرنے کے بجائے تیاری کر لیتے اور اس دن کا ذکر ہے پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا اور کہے گا میرے وہ شریع کہاں ہیں وہ عرض کریں گے کہ ہم تو کہہ چکے کہ آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے اس رکھ وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جن کو یہ سے پہلے پکارتے تھے اور یہ لوگ سمجھ لیں گے ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے اب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے دعا کا ذکر آ رہا ہے انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے مانگتے نہیں تھکتا اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے مگر جو ہی سخت وقت گزار جانے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزا چکھاتے ہیں کہتا ہے میں تو اسی کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی لیکن اگر واقعی اپنے رب کی طرف پلتایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا اب یہ انتہائی بد اخلاقی کا مظاہرہ ہے اللہ کے ساتھ کوئی کرے اللہ نعمتیں دیتا ہے ذرا تکلیف آتی ہے پشلی ساتھی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں حد درجے کی ناشکری جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ شوہر بیوی کا خیال کرتا ہے ذرا سا بیوی اس کے ساتھ نراز ہو جاتی ہے کہتی ہے کہ میں نے تو تجھ سے کبھی خیر دیکھا ہی نہیں کیا ہوتا ہے نرازگی جب ہوتی ہے شاید ہی کوئی ہوگی عورت دنیا میں جس نے نرازگی کے وقت میاں سے نہ کہا ہو جس نے یہ نہیں کہا تھا وہ تھی بی بی ہوا کہ میرے اور بھی بہت رشتے تھے تو فوراں نراز ہو جانا ہزبن سے خفا ہو جانا اور دلی دل میں جو گھٹنا شروع کرتے ہیں کہ یہ کیا میں نے ان کے لیے ان کی امی کو میں نے برداشت کیا ان کے لیے ان کی بہنوں کو میں انٹیٹین کرتی ہوں اور میرے ساتھ یہ ایسے کرتے ہیں وہ دل کی گھٹن لگتا ہے کوئی خیر کبھی ملی ہی نہیں یہ ناشکری کا رویہ یہ مایوسی کا رویہ یہ بہت بری بات ہے اور پھر ہوتے ہوتے جب لوگوں سے بہت شکایتیں جب کرتے ہیں نا تو اللہ سے بھی شکایتیں ہونے لگتی ہیں اسی کے جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا اور پھر جب اللہ رحمت دیتا ہے تو پھر I deserve it پھر میں شروع ہو جاتی ہے میں نے نوکری ڈھونڈی حالانکہ بڑے بڑے ڈگری والے جوتیاں پٹھاتے پھر رہے ہیں اور بہت بغیر ڈگری والے لاتا ہے تو یہ I, me and myself یہ جو ناسسسٹک ایٹیٹیوڈ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے سلف پریزنگ کا اور ہم والدین کی رسپانسیبیلیٹی ہے کہ بچوں کے اندر سلف پریز نہ آنے پائے بہت زیادہ بچوں کو شاباشی نہیں دینی چاہیے ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر انکاریجمنٹ کانفیڈنس اچھی چیز ہے سلف سنٹرڈ بنانا ان کے اپنے حق میں خراب ہوگا کل ایسا نہ ہو کہ اللہ کے آگے سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں کہ اللہ نے کیا کیا میں نے خود کیا اپنے لئے جو کیا نعوذ باللہ تو کہا ایک تو پھر کہا کہ اچھا میں مستحق ہوں پھر کہا کہ میں قیامت کوئی نہیں آنے والی نعوذ باللہ اتنا اپنے اندر مست ہو گیا کہ قیامت کا انکار اور پھر نعوذ باللہ یہ غرور اپنے اوپر کہ خود فیصلہ کر لیا اپنی آخرت کا بجائے کہ اللہ حساب لے خود ہی اپنا حساب لے لیا اور خود ہی فیصلہ کر لے کہ میں تو آخرت میں بھی کامیاب ہوں گا نعوذ باللہ فرمایا حالکہ کفر کرنے والوں کو لازمان ہم بتا کر رہیں گے وہ کیا کر کر آئے ہیں اور انہیں ہم بہت گندے عذاب کا مزا چکھائیں گے آپ کو کل والی آیت یاد ہے کہ پھر وہ چیزیں شروع ہو جائیں گے جس کا انہوں نے گمان بھی نہ کیا تھا جس پر کہ علماء رویا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہوں گے کفار کیا سمجھ رہے تھے اپنے بارے میں اور کیا ہوگا پھر ان کے ساتھ کہ سمجھ دیتے ہیں بہت اللہ کے لڑ لے چہیتیں سوچیں فرون کا کیا حال ہوا ہوگا کیا سوچ رہا تھا کہ میں تو جا کے خداوں کے ساتھ ان کی خدائی میں شامل ہو جاؤں گا اور جب میں مروں گا تو میرا یوں اور یوں استقبال ہوگا اور کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ جب فرشتے آئے ہوں گے اور اس کو مارا ہوگا اور اس کو پیٹا ہوگا اور صبح شام اب جب وہ جہنم پر حاضر کیا جاتا ہے وہ چیزیں شروع ہو گئیں اس کا گمان بھی نہ کیا تھا تو گمان ہمیں ریالسٹک بنانا ہے اور ریالسٹک گمان قرآن اور حدیث کے بغیر بن نہیں سکتا ان کا گمان بہت غلط نکلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو بہت سخت عذاب کا مزا چکھائیں گے انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں مو پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے اور جب اس کو کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کبھی تم نے یہ بھی سوچا اگر واقعی یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور نکل گیا شقاق عزتیں و شقاق پڑھا تھا یاد ہے آپ کو سورہ ساتھ کے شروع میں جو زد میں ایک تو زد میں پڑ گیا پھر بڑی ہی تو بہت دور چلا گیا بعض دفعہ راستے ہوتے ہیں تو بعض راستہ جب انسان بھول جاتا ہے تو چلیں کہیں نہ کہیں اگزٹ مل جاتا ہے کہ اگزٹ لے کے آپ لوٹ آئیں پھر آپ کو معلوم ہے کہ اگزٹ بھی پھر کہاں کتنے دور دور ہوتے ہیں یہ تو اتنے دور نکل گیا کہ اب تو نہ کوئی اگزٹ ہے اور اگزٹ ملتا بھی کس کو ہے جو تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا نیکس اگزٹ پہ ہم لے لیں گے اس کو یہ تو اگزٹ تلاش بھی نہیں کر رہا بہت دور کی زد و گمراہی میں نکل گیا کوئی بات نہیں سنوریہم آیاتینا فیل آفاقی و فی انفسہم انقریب ان کو ہم اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی حتیٰ یتبین لہم انہو الحق یہاں تک ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن واقع حق ہے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے آگا ہو جاؤ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے تو شروع میں اللہ کے قول کا ذکر کہ قرآن جو ہے وہ ذریعہ ہدایت ہے آخر میں اللہ کے فیل کا ذکر آیاتنا فی ال آفاقی و فی انفسہم اللہ کے فیل کا ذکر ہے تو جہاں قرآن ذریعہ ہدایت ہے وہاں تخلیق بھی ذریعہ ہدایت ہے قرآن اللہ کا قول ہے کائنات اللہ کا فیل ہے دونوں چیزوں سے ہمیں ہدایت حاصل کرنی ہے انشاءاللہ سورة الشورا چلیں تھوڑی سی تلاوت اس کی سنتے ہیں پھر انشاءاللہ ہم تفسیر کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عینسی انقاف کذلك يوحی إليک وإلى الَّذین وإلى الَّذین من قبلك اللہ العزیز الحکیم لہو ما فی السماوات وما فی الارد وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَقُّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنْ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالَّذِينَ اتَّقُذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أَوْلَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلُ سورہ شورہ شورہ کا مطلب ہوتا ہے مشورہ آفاقی آیات کے ذکر پر پچھلی صورت مکمل ہوئی تھی آسمان اور زمین کے ذکر سے یہ صورت شروع ہو رہی ہے جو مرکزی مضمون ہے اس کا وہ عقیدہ توحید اور اس کے اثرات ہیں اور اس کی مخالفتیں اس کا بھی ہمیں یہاں پر ذکر ملے گا کہ عقیدہ توحید کی مخالفت بھی ہوئی کسی نبی یا ان کی قوم کا ذکر ہمیں اس میں نہیں ملے گا شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے حامیم حامیم عین سین قاف اسی طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے وہ برطر اور عظیم ہے قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تذبیہ کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں آگا رہو حقیقت میں اللہ غفور اور رحیم ہے اب تقادو سماوات کا ذکر آیا کہ آسمان انقریب پھٹ پڑیں کس بات سے فرشتوں کا بوچ اتنا ہے حدیث میں آتا ہے کہ آسمانوں پہ بالشت بھر بھی جگہ نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو یا کیوں پھٹ پڑیں انسانوں کے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے لیکن اللہ معاف کرتا رہتا ہے جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور سرپرست بنا رکھے ہیں اور آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حوالہ دار نہیں ہیں ہاں اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن عربی ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے قرآن عربی کیوں اس لئے کہ عربی ہی زبان ایسی ہے جو قرآن اللہ کے کلام کو سمحال سکتی جس طرح اس زبان میں بات دلوں تک اترتی ہے کوئی اور زبان وہ تاثیر نہیں رکھتی کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے عربی زبان کو پسند کیا اور جو زبان اللہ نے اپنے کلام کے لئے پسند کی ہم بھی ضرور اس کا علم حاصل کریں کیا مقصد تھا لِتُندِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا اور تاکہ آپ بستیوں کے مرکز انہیں شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش کے رہنے والوں کو خبردار کر دیجئے اور ان کو جمع ہونے کے دن سے ڈرائیے یوم الجمر یہ بھی ایک نام ہے قیامت کا تُندِرَ يوم الجمر لَا رَيْبَ فِيْهِ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ایک گروہ جنت میں جائے گا اور دوسرا دو زخمیں اگر اللہ چاہتا سب کو ایک عمت بنا دیتا مگر وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے یعنی اللہ کس کے لئے چاہتا ہے جو خود اپنے لئے چاہتا ہے نعوذ باللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان تڑپ رہا ہے ہدایت کے لئے سلمان فارس میں بیٹھے تھے ایران میں بیٹھے تھے رضی اللہ عنہ تڑپ رہے تھے مجھ کو ہدایت ملے اللہ فرما دے نہیں تم کو تو نہیں ملے گی ہدایت نعوذ باللہ ایسے کوئی ہوتا ہے جو خود چاہتا ہے ہدایت اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے سبوت سورہ انقبوت میں اللہ نے فرمایا جو ہمارے راستوں میں کوشش کریں گے ہم ضرور اپنے راستوں کی ان کو ہدایت دے دیں گے یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اس کو چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں ولی تو اللہ ہی ہے وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وَمَخْتَلَفْ تُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ تمہارے درمیان جس معاملے میں اختلاف ہو اب یہاں جو اختلاف ہے یہ مراد یہاں پر دین کا معاملہ ہے تم کب ایک امپیرٹیو ریلیجن پڑھو تقابلِ ادیان یا کوئی وحدتِ ادیان کی تھیوری پیش کرے جو بھی ہو کوئی اختلاف ہو فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے تو رجوع کہاں کرنا ہوگا قرآن حدیث کی طرف وہیں سے فیصلے ہوں گے کوئی چیز سوچے انسان کہ اچھا یہ سنت ہے یا یہ بیدت ہے یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو بس فوراں قرآن حدیث کی طرف رجوع کر لیں اختلافات اگر نیک نیتی ہے اختلافات دور ہو جائیں گے زد ہے شقاق ہے پھر اختلافات دور نہیں ہوتے بلکہ علم کے ساتھ وہ اور بڑھتے چلے جاتے ہیں بلکہ یہ ہوا کہ پھر لوگوں نے اختلاف کی وجہ سے پھر کیا کیا کہ غلط غلط باتیں اللہ کی طرف اور رسول کی طرف منصوب کرنی شروع کرنی صرف کس لیے تاکہ ان کی اپنی جو تھیوری اپنا نظریہ ہے وہ صحیح ثابت ہو جائے فرمی ذالکم اللہ ربی وہی ہے اللہ میرا رب اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں یعنی جب انسان اللہ کو حاکم بنائے تو پھر الحمدللہ پورے اتمنان اور اعتماد کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرے فاتر السماواتی والارد آسمانوں اور زمین کا بنانے والا جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لئے جوڑے پیدا کیے اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہمجنس اس نے جوڑے بنائے اس طریقے سے تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے یعنی ہر چیز جوڑا جوڑا ہے دنیا کا بھی جوڑا ہے آخرت ایک ہی ہستی جس کا کوئی جوڑا نہیں اس کی تو مثال کی امانند بھی کوئی چیز نہیں اللہ تبارک و تعالی تو مخلوق سے کبھی کمپیر نہ کریں اللہ کو بعض طفعہ انسان مجبور ہو جاتا ہے اپنے امیجنیشن اور اپنے مشاہدے اور اپنے تجربے کی وجہ سے لیمٹ ہو جاتا ہے اور اللہ کو انسانوں سے کمپیر کرنے لگ جاتا ہے اللہ انسانوں جیسا نہیں الفاظ کومن ہیں اللہ بھی سنتے انسان بھی سنتے کوئی مقابلہ نہیں اللہ کے سننے کا اور انسانوں کے سننے کا انسان کے پاس علم ہے اللہ بھی علیم ہے کوئی کمپیرزن نہیں ہے انسانوں کے علم اور اللہ کے علم کا کوئی اللہ کا جوڑا نہیں ہے لا مثال لہو لا مثیل لہو لا ندد لہو وہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں جس کو چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نپاتلا دیتا ہے اس کو ہر چیز کا علم ہے تو کس سے مانگے جس کے پاس خزانے ہیں مقالید خزانے یا چابیاں خزانوں ہی کی کنجیاں چابیاں ہوتی ہیں جو مانگے اللہ سے مانگے ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں اور روحانی نعمتیں اور جسمانی نعمتیں کھانا مانگے عمر مانگے صحت مانگے علم مانگے حکمت ایمان اللہ کی محبت توفیق تو رزق جسم کا بھی ہے رزق عقل کا بھی ہے رزق روح کا بھی ہے آنکھوں کا بھی رزق ہے اللہ تعالیٰ سے پاک رزق مانگے اللہ میری آنکھیں دیکھتی ہیں پاکی جد چیز دکھا دے بولنا زبان کا رزق ہے سننا کان کا رزق ہے سوچنا عقل کا رزق ہے جذبات دل کا رزق ہے اللہ سے پاک مانگیں روحانی نعمتیں بھی مانگیں باطنی بھی مانگیں ہر چیز کے خزانے اس کے پاس ہیں یا عبدود کہہ کے اسے محبت مانگیں اللہ اپنی محبت اپنے دین کی محبت اپنے رسول کی محبت میرے دل میں ڈال دے اللہ دے گا وہ جانتا ہے ہر چیز کا اس کے پاس علم ہے اس نے تمہارے لئے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے اور جس کی ہدایتم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں اس تاقیت کے ساتھ کیا انعقیم الدین کہ دین قائم کرو دین سے مراد یہاں کیا ہے سارے انبیاء کو کیا کامن چیز دی گئی عقیدہ توحید ان کامپرومائزنگ مونو تیزم یہ ہے دراصل توحید قائم کرو اور توحید ایسے قائم نہیں ہوتی اس کے لئے علم چاہیے اس کے لئے سٹرگل چاہیے وَلَا تَتَفَرْقُو فِي اور اس میں متفرق مت ہو جاؤ یہی بات ان مشرقین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں یعنی یہ جو اللہ کے چنے وے بندے ہوتے ہیں وہ توحید پر قائم ہوتے ہیں اور یہی ایک توحید کیا ہے دین اسلام ہے تو یہ بہت ہی پیارات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں ایک جملہ بتا دیا جو آگے فرما ہے اللہ اپنی طرف چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے بعض لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے لگتا ہے جیسے کھینچ لی ہے اس نے اپنی طرف جیسے حمزہ یا جیسے عمر تو یہ ہمیں ایک طریقہ مل رہا ہے سڈنلی اللہ ان کو اپنا بنا لیتا ہے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگر کیا تھے دن کے آغاز میں اور کیا بن گئے پھر وہ دن کے آخر تک آتے آتے کائی پلٹ گئی ایسے بھی ہوتا ہے بعض دفعہ لوگ ہم سے کہہ رہے ہوتے ہیں یا دوسروں سے ہم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹیک اٹ سلو ٹیک اٹ سلو اتنی تیزی کے ساتھ چینج مت ہو میبھی تم قائم نہیں رہ سکو گے ہو سکتا ہے وہ قائم رہ جائیں اس کے اوپر بعض لوگ بہت تیزی سے بدلتے ہیں بہت تیزی سے ہجرت کرتے ہیں بہت جہاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کھینچ لیتا ہے اپنی طرف کچھ کے کچھ بن جاتے ہیں وہ دیکھتے دیکھتے ہماری نظروں کے سامنے تو یہ اجتباع ہوتا ہے کچھ کا اللہ تعالیٰ بس کچھ کو اللہ اپنے ہی بنا لیتا ہے یقایق دل بدل دے یا کچھ ہوتے ہیں وَيَهَدِي إِلَيْهِ مَيُّنِيب اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے اب یہ ایک محنت طلب مشقت طلب مرحلہ ہوتا ہے جیسے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کتنی محنت کری اتنی مشقت کری اتنے لوگوں کی غلامیاں برداشت کریں کہاں سے سالوں سال یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں ہوتے ہوتے اتنی تلاش کے بعد پھر ان کو ہدایت فائنلی ملی تو جو بھی جو طریقے اللہ تعالیٰ اختیار کرے اللہ ہم کو بس ان میں شامل کر لے یا اللہ تعالیٰ اجتباع کر لے ہمارا یا اللہ تعالیٰ ہم کو منیب بنا دے یا ہم کو اس طرح سیلیکٹ کر لے یا ہم کو محنت مشقت کے ذریعے سے ہدایت تک پہنچا دے لوگوں میں جو تفرقہ رون ما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا حقیقت یہ ہے اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بے چین کیے ہوئے شک میں پڑے ہوئے ہیں یعنی اہل کتاب کا ذکر ہے تو اب ہمدردی کیا کرنی ہے ان کا شک دور کرنا ہے اہل کتاب کا فَلِدَا لِكَ فَدْعُو بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی دین کی طرف دعوت دیجئے وَسْتَقِمْ كَمَا عُمِرْت اور جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائیے ان کے پریشر میں مت آئیے مشکلات آئیں گی اس راستے میں دعوت دینے میں عمل کرنے میں مخالفتیں ہوں گی ناکامیاں ہوں گی دین کا کام کرو گے امیدیں پوری نہیں ہوں گی جس طرح دعا مانگی تھی دعا اس طرح پوری نہیں ہوگی اور کیا پتا پھر لوگ اس کا تانہ بھی دیں کہ بڑی نیک بنتی ہو تو پھر تمہاری بیٹی کو طلاق کیسے ہو گئی بہت نیک بنتی ہو میاں کا کاروبار کیسے بیٹ گیا تم تو بڑی نیک بنتی ہو تم پہ بیماری کہاں سے آگئی تانے بھی سننے کو ملیں گے اللہ سے بدگمان نہیں ہونا کبھی بھی بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے کہ ہم کو اس طرح سے نام مل رہی ہو جو کہ ہم چاہ رہے تھے دعا اس شکل میں پوری نہیں ہوئی جیسے کہ چاہا لیکن جمع رہیے جیسا آپ کو حکم دیا گیا اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباہ مت کیجئے ان کے دین کو ان کی خواہش کہا جا رہا ہے یہاں پر اس لیے کہ اب اسلام کے علاوہ جو عدیان ہیں اس میں ہدایت کم اور ہوا زیادہ ہے ہدایت کم ہے خواہشات پر مبنی زیادہ ہیں وَقُلْ اور کہہ دیجئے آمنت بِمَا انزل اللہ مِن کتاب کہ جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے میں اس پر ایمان لائیا مجھے حکم دیا گیا ہے تمہارے درمیان انصاف کروں اللہ ہی ہمارا ربی ہے اور تمہارا ربی ہمارے آمال ہمارے لئے تمہارے آمال تمہارے لئے ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں جھگڑا نہیں کرنا اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا وَإِلَيْهِ الْمَصِیرِ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو یہاں اس ایک آیت کے اندر آپ دیکھیں اتنی حسین آیت ہیں تبلیغ کے بہت سے مراحل بتا دیے اور مبلغ کے کرنے کے کام بتا دیے جو اسلام کے سربلندی کے لئے کام کرنا چاہتا ہے لازم ہے ان ہدایت پر عمل کریں توحید کی دعوت دیں کسی کے پریشر میں نہیں آنا نہ کسی انترپولوجسٹ کی تحقیق سے متاثر ہونا ہے کہ اسلام کی خلاف کیا نکتہ نکلا نہ کسی ایسٹروفیزسٹ کی باتوں میں آنا ہے نہ یونیٹی آف فیت وحدتِ ادیان کی خوبصورت نام پر دھوکہ کھانا ہے کوئی دوسرا دین ہدایت پر مبنی نہیں ہے سب ہوا ہیں ان کے عبادت کے طریقے ان کا عقیدہ ہرگز اڈاٹ نہیں کرنا کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے فائدہ ہو یا نقصان کنوینیٹ ہو یا انکنوینیٹ سوشلی ایکسپٹیبل ہو یا سوشلی آوٹکاس بن رہے ہوں نہیں چھوڑنا کتاب کو اور رسولوں کی پوزیشن ذہن نشین کرا دی صرف تعریف تعظیم کروانے نہیں آتے اللہ کا قانون بن کر آتے ہیں عدل کرنے کے لئے آتے ہیں اور پھر سب سے اہم ترین بات بہت جھگڑے بحثیں نہیں کرنی اس کا فائدہ نہیں ہوتا والذین یحجون فاللہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لئے سخت عذاب ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھی کتاب اور میزان نازل کی اور تم کو کیا خبر شاید کہ فیصلے کے گھڑی قریبی آ لگی ہو جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لئے جلدی بچاتے ہیں مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں کس سے قیامت سے اور جانتے ہیں یقیناً وہ آنے والی ہے خوب سن لو وہ لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک دالنے والی بحثیں کرتے ہیں اور وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گئے قیامت آنے والی ہے کوئی شک نہیں اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہم انی اعوذ بکا اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں من دیق الدنیا دنیا کی تنگی سے و دیق یوم القیامہ قیامت کے دن کی تنگی سے اللہ تعالی کو شادگی کرے ہمارے لئے اللہ ہمیں خوش خبریاں سنائے اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے جس کو جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھا دیتے ہیں اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں افسوس اور سو افسوس اللہ کا اندازہ نہ لگا سکے جیسا اللہ کی قدرت کا اندازہ لگانا تھا اللہ سے دونوں کیوں نہیں مانگا اللہ دونوں دیتا کیوں اللہ سے آدھا مانگا کیوں اللہ سے تھوڑا مانگا کیوں اللہ سے بہت نہیں مانگا کیوں نہیں کہا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخیرت حسنا وقینا عذاب النار سے دنیا ہی دنیا مانگتے رہ گئے تو دنیا ہی دنیا مل گئی وہ بھی کتنی ملی اپنی مرضی کے تو پھر بھی نہیں ملی عمرے دراز مانگ کے لائے تھے چار دن تو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے کہتے کہتے کتنے لوگوں کا تو دم نکل گیا نہیں ملا سب کو سب کچھ کیوں نہیں مانگا اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ دنیا بھی دے اور آخرت بھی تو دنیا مانگتے رہے یعنی جو مانگا اسی کے لئے محنت کریں اسی کو پریارٹی بنایا آخرت کے لئے کام کرنے کا نہ وقت ملا نہ دل چاہا تو آخرت میں جب کچھ کیا ہی نہیں انویسمنٹ بھیجا ہی نہیں تو ایسے لگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں کہ یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لئے دین کی نویت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے ازن نہیں دیا اگر فیصلے کی بات پہلے تے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا قصہ چکا دیا گیا ہوتا یقینا ان ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے تم دیکھو گے یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے اللہ تعالی ہم کو اس میں شامل کر لے اللہم ربنا جعلنا منہم ذالک ہوا الفضل القبیر یہی بڑا فضل ہے یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میں اس کام پر تم سے کسی عجر کا طالب نہیں ہوں البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لئے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے ان اللہ غفورن شکور بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا شکور قدردان ہے مومن کے بہت مزے ہیں بڑی بڑی خطائیں غلطیاں معاف کر دیتا ہے چھوٹی چھوٹی نیکیاں قبول کر لیتا ہے نہ صرف قبول کرتا ہے بڑھاتا ہے کسی عالم نے کہا کہ یقبل القلیل ویبدل الجزیل وہواللذی یجیر القسیر وییسر العسیر چھوٹی چھوٹی چیزیں قبول کرتا ہے اور بہت ہم پہ خرچ کرتا ہے بدلہ بہت دیتا ہے اور وہ بگاڑ کو درست کر دیتا ہے ٹھیک کر دیتا ہے ہم بگڑنے لگتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر لے آتا ہے اور مشکل آتی ہے تو آسانیہ کر دیتا ہے ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے مومن کے اوپر تو کیوں نہ ہم اپنے رب کے بندے بنیں اور شکر ادا کریں اس کا الحمدللہ کہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے وہ سینوں کے چھپے وے راز جانتا ہے وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اس کو علم ہے اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے یعنی جو نیک بننے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے گا اور جو کتاہیاں کمی رہ جائے گی اللہ تعالیٰ ماف کر دے گا یزیدوہم من فضلی اپنے فضل سے اور دے گا پھر اللہ سے فضل مانگتے رہے ہم جہاں تک کافر ہیں والکافرون رہے انکار کرنے والے تو ان کے لئے دردناک سزا ہے اگر اللہ سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا وہ زمین میں سرکشی کا توفان برپا کر دیتے مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد آسمان سے پانی برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے وہی قابل تعریف ولی ہے اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں وَهُوَ عَلَى جَمِّعِهِمْ اِذَا يَشَعُ قَدِيرٌ اور وہ جب چاہے ان کو اکھٹا کر لے تو یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ نپاتلا لوگوں کو دیتا ہے جس کو جتنا چاہتا ہے اللہ دیتا ہے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کے لئے غربت دولت کے مقابلے میں زیادہ نفع مند ہے اور بعض کے لئے دولت غربت کے مقابلے میں زیادہ نفع مند ہے یہی معاملہ صحت اور بیماری کا ہے یعنی مومن بندوں کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرتا ہے جب اللہ تعالی دولت دیتا ہے تو اس میں فائدہ ہوتا ہے مومن کا اور جب دولت نہیں دیتا اسی میں فائدہ ہوتا ہے تو جو اپنا ہم کو حصہ مل رہا ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں تم پر جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے اور بہت سے قصوروں سے تو اللہ تعالی ویسے ہی درگزر فرما دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو رنج اور دکھ اور فکر اور غم اور تکلیف اور پریشانی پیش آتی ہے حتیٰ کہ کانٹا بھی اگر اس کو چپتا ہے تو اللہ اس کو کسی نے کسی خطا کا کفارہ بنا دیتا ہے تو یعنی کہ جو بہت سے گناہ ہم سے ہو رہے ہیں وہ کسی نے کسی مشکل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ماف کر دیتا ہے اور بہت سے قصوروں پر تو اللہ کوئی بھی سزا نہیں دیتا ویسے ہی ماف کر دیتا ہے تم زمین میں اپنے رب کو آجز کرنے والے نہیں ہو اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی اور ناصر نہیں رکھتے اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے جہاز یہ نشانیاں جہاز کی شکل میں اللہ دکھا رہا ہے یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیچ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجے صبر اور شکر کرنے والا ہو یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں ان کو ڈبو دے اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتا چل جائے ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سرو سامان ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائے دار بھی وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں یعنی جو فیل و فورچون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس سے دھوکہ نہ کھائیں خوشی اور غم آتے جاتے رہتے ہیں یہ اصل عمل سے کہیں ڈسٹریکٹ نہ کر دیں انسان کو جس کا کہ آگے ذکر آ رہا ہے یہ دنیا تو چلتی رہتی ہے اب سینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں یہ سی سو چلتا رہتا ہے کرنے کا کام کیا ہے اللہ پر توقل کرنا ہے اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے ہیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں فطرت میں اللہ نے عدل اور ہیائی رکھی ہے تو اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں احساس ہے کہ یہ چیزیں اچھی ہیں لہٰذا نہ گناہ کے کام کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے دور رہتے ہیں ظلم نہیں کرتے اور فہاشی سے دور رہتے ہیں پتا چلا کہ ظلم اور فہاشی فطرت کو کرپٹ کرنے والی چیزیں ہیں اسلام پر اچھا نہیں لگتا لوگوں کو اگر ان کے اندر فہاشی کی پسند آجائے فہاشی ان کو اچھی لگنے لگ جائے اور کردار کیسا ہوتا ہے وَإِذَا مَا غَدِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ اور جب غصہ آجائے تو درگزر کر جاتے ہیں ایک شخص نے آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھ کو نصیحت کیجئے آپ نے فرمایا غصہ مت کیا کر تیرے لی جنت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کریں اللہ تعالیٰ ہمیں غصے پر قابو دے دے اور غصہ آیت انسان اس کو ماف کر دے دوسرے کو بہترین چیز کیا ہے غصے میں خاموش ہو جانا یا اعوذ باللہ من شیطان رجیم پڑھ لینا کھڑے ہیں تو بیٹھ جانا بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں وضو کر لیں کب یاد رہے جب نا سارا کچھ کرنے کے بعد یاد آتا ہے تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ بعد میں جب یاد آیا آتا گیا نا بعد میں یاد تو اب وہ انشاءاللہ یاد جو ہیں وہ ہوتے 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 اپنی جگہ پر آ جائے گی یاد غصے کے وقت بھی یاد آ جائے گا شروع کر دیں بس واللدین استجاب لربہم واقام السلام جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں نماز خائم کرتے ہیں اپنے معاملات میں آپس میں مشورہ کرتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ ان کا معاملہ آپس میں مشورے سے چلتا ہے یہ برینسٹرومنگ کرنا اپنے دماغ پر بھروسہ نہ کرنا خود کو اقل کل نہ سمجھنا تو استخارہ کرنا اور استشارہ استخارہ دو نفل پڑھ کے اللہ سے دعا استخارہ کر کے اور دعا مانگ لینا اور استشارہ مشورہ کرنا جن پر ہمیں ٹرسٹ ہے مشورہ ہر ایک سے نہیں کیا جاتا جس کی حکمت اقل خلوص پر بھروسہ ہوتا ہے اس کو لے کر انسان مشورہ کرے کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اور پھر جو ہو جائے پھر اللہ پہ توقع کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہ تھا جس معاملے میں وہی نازل نہ ہوتی تھی اس معاملے میں آپ صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے یہ آجزی کی علامت ہوتی ہے کہ لیڈر اپنے آپ کو اقل اقل نہ سمجھے دوسرے لوگوں سے مشورہ جب لیا جاتا ہے تو جن جن لوگوں نے مشورہ دیا ہوتا ہے ان کو وہ قوس اپنا لگنے لگتا ہے کہ ہمارے مشورے سے چلا مشورہ دینے والا سمجھ لیں کہ مشورہ دے رہا ہے حکم نہیں دے رہا اور خفانہ ہوں بعد میں کہ ہمارا مشورہ نہیں مانا اور ان کا مشورہ نہ ماننے کی وجہ سے اگر وہ کام گربڑ ہو گیا تو کہیے نہ کہیں کہ اس لیے گربڑ ہوا کہ ہمارا مشورہ نہیں مانا تھا تو مشورہ دینے والا آجزی کے ساتھ مشورہ دے اور مشورہ لینے والا بھی آجزی کا مظاہرہ کرے سب ملجل کر سوچیں اور بیسٹ رائے دینے چاہیے مشورہ بھی ایک امانت ہے بیسٹ مشورہ دینا چاہیے کوئی آپ پر ٹرسٹ کر رہا ہے جو آپ سے مشورہ لے رہا ہے آپ گڑھ بڑھ نہ کریں مشورے کے اندر بعض لوگ مشورے میں خیانت کرتے ہیں آندھا مشورہ دے دیتے ہیں الٹی بات بتا دیتے ہیں کسی کو جس پہ عمل کر کے نقصان ہو اللہ تعالیٰ ایسے ہمیں لوگوں سے بچائے تو اپنے کام میں شریک کریں یہ بہت اچھی چیز ہے اس سے برکت ہوتی ہے اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جب ان پر ذاتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے اب یہ دیکھیں کہ برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی سے لینا آسان ہے اگزیکلی اتنا ہی تانہ دینا جتنا کسی نے دیا تھا آسان اگزیکلی وہی ٹون اختیار کرنا جو اس نے اس وقت تنس کرتے ہوئے اختیار کی تھی آسان ہے اسی کی پریکٹس کرتے رہیں پھر قرآن کب سیکھیں گے ہوں اسی کا امیجنیشن میں ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے اسی کے بارے میں سوچتے چلے جاتے ہیں تو بدلہ لینا یہ خود بہت تکلیف دے چیز ہے بدلہ لینے والا خود زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے بجائے کے جس سے کہ بدلہ لے رہا ہے وہ کتنا ٹائم لگاتا ہے کتنی انرجی لگاتا ہے کتنا اپنا خون جلاتا ہے اور تو کہیں بدلے کا پھر اس کو موقع ملے یا نہ ملے پھر موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ اچھا آپ جا کے بیٹھیں گے بات سے بات نکالیں گے پھر بات کو اس طرف لے کے جائیں گے پھر یہ جملہ بولیں گے پتا چلا بات گئی ہی نہیں اس طرف دل کے ارمان دل میں ہی لے کر واپس آگئے دلی جلتا کڑتا رہتا ہے چھوڑیں بدلہ لینا اللہ نے almost impossible بنا دیا یہ کہہ کر کہ برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی پاؤنڈ آف لیش آسان نہیں ہے انکریش کے اس بات پر کیا ہاں اگر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ماف کرتے رہنے سے ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے تو بدلہ لے لے انسان ظالم کا ہاتھ پکڑ لے حدیث میں آتا ہے انصر اخاقا ظالمان او مظلومان اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی مظلوم کی مدد سمجھ آتی ہے ظالم کی مدد کیسے کریں آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو ظلم سے روکو پنچنگ بیک مت بنیں کوئی بار بار تنگ کرتا ہے تو احساس دلا دیں آرام سے جا کر بیٹھیں کہیں یہ کام مت کیا کریں آپ میرے ساتھ پہلے روکیں بدلہ لینے سے پہلے پھر اگر بدلہ لے لیں تو اللہ نے اجازت دی ہے اور اگر معاف کرنے سے بہتری ہوتی تو معاف کر دیں کرنا کیا ہے نہ بدلہ لینا مقصد ہے نہ معاف کرنا مقصد ہے مقصد کیا ہے فمنعفا واسلحا فأجرہو علی اللہ اور جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا جر اللہ کے ذمہ ہے اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو کوئی ملامت نہیں کی جا سکتی ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق ذاتیاں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے پھر دوبارہ کہا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے یہ تو بہت اُلُو الْعَزْمِ کے کاموں میں سے ہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مبارک ساتھیوں نے صبر کیا تو خالد بن ولید بھی ایمان لے آئے ابو سفیان بھی ایمان لے آئے رضی اللہ عنہم پورا مکہ ایمان لے آیا یہ ہے نا غفرہ اور کیا کیا صبر کیا معاف کیا اور اصلاح کر لی وَمَيُّضْ لِللَّهِ اور جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کو سمالنے والا اللہ کے بعد کوئی نہیں تم دیکھو گے یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنی کی کوئی سبیل ہے اور تم دیکھو گے جب یہ جہانم کے سامنے لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور اس کو نظر بچا بچا کر کنکھیوں سے دیکھیں گے اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے اصل خسارے میں رہنے والے وہی ہیں جنہوں نے کہ آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈالا خبردار رہو ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے ان کے کوئی حامی سر پرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں استجیبو لربکم مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے اس دن تمہارے لئے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے والا ہوگا اور نہ کوئی اس کی کوشش ہی کرے گا اب اگر یہ لوگ مو موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پنے گہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہم تو صرف بات پہنچا دینی کی ذمہ داری آپ پر رکھ رہے ہیں انسان کا حال یہ ہے جب ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس پر پھول جاتا ہے اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مسئیبت کے شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے سختنا شکرہ بن جاتا ہے اللہ زمین اور آسمانوں کی جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے الحمدللہ جن کو اللہ نے بیٹیاں دیں رحمت ہے اللہ کی جو اچھا سلوک کرے گا اپنے لئے جنت حاصل کر لے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چار بیٹیاں تھیں آپ کے بیٹے بھی ہوئے جس کو اللہ چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے دیئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جی پھر زندہ کون بچا بیٹیاں اور بیٹے اللہ تعالیٰ نے لے لئے دیتا ہے وہ لیتا ہے وہ تو یہ تو نہیں دیکھتے ہم کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے دنیا سے چلے گئے تو ہم نے کبھی نہیں سنا کبھی نہیں پڑھا کہ ختیجہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی بیٹیوں کو برا بھلا کہنے لگ گئے ہو ناؤزو باللہ بعض دفعہ کسی کے بیٹیاں ہوتی ہیں ارمانوں کے بعد ایک بیٹا ہوتا ہے اور بیٹا اللہ کی قضاء سے نہیں رہا دنیا میں چلا گیا دنیا سے تو بعض دفعہ مائے کہتی کہ میری بیٹی مر جاتی بیٹا تو زندہ رہ جاتا ناؤزو باللہ یہ ناقدری نہیں کرنی چاہیے یہ اللہ کی عطا ہے یہ دیکھیں یہ حب کا لفظ آ رہا ہے ہبا توفے کو کہتے ہیں اللہ نے توفہ کہا ہے اولاد کو بعض دفعہ جس بچے کا نام پتا نہیں ہوتا تو ہبت اللہ اس کا نام رکھ دیتے ہیں اللہ کا توفہ بچے توفہ ہیں ان کو اتنا بڑا ہم نے بوجھ پتا نہیں مصیبت اپنے لئے کیوں سمجھ لیا کہ ہم پہلے تو بچے پیدا کرنا نہیں چاہتے پتا نہیں کیا عذاب ناؤزو باللہ ان کو سمجھا ہوا ہے یہ بھی خودغرضی کی علامتیں ہیں نا دنیا میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جب ہو جاتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے بیٹیاں ہوتی ہیں تو بیٹے مانگتے ہیں اور بیٹے ہوتے ہیں تو پھر بھی چین نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہبا کیا توفہ دیا اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں توفہ میں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے یا جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے الحمدللہ جس کو چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا جنت میں دے گا ایسے بھی لوگ ہوں گے جنت میں جو کہیں گے اللہ ہمیں بچہ چاہیے تو ان کے ہاں بچہ ہو جائے گا تکلیف بھی نہیں ہوگی بغیر تکلیف کے جنیں گے بڑا بھی ہو جائے گا سب ہی کچھ ہو جائے گا تو جس کو یہاں نہیں ملا اس کو وہاں ملے گا انہو علیم قدیر وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے وما کان علی بشر یہ کسی انسان کا مقام نہیں کسی بشر کا مقام نہیں اللہ اسے رو برو بات کرے اس کی بات یا تو وہی اشارے کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیشے سے یا پھر وہ کوئی فرشتہ پیغامبر بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے وہ برتر اور حکیم ہے اچھا پہلے ذکر آیا تھا بچوں کا یہاں ذکر آ گیا وہی کا کیا تعلق ہے آپ اس میں دونوں کا دیکھیں انسان پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرے جو وہی کے ذریعے یہ ممکن ہے وما خلقت الجنب الانساء اللہ لیاعبدون تو وہاں پیدائش اور یہاں ہدایت دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ آ گیا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وہی کی ہے آپ کو کچھ پتا نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں یقیناً آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں اسی اللہ کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے سارے معاملات اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں مالک بن دینار نے قرآن کے بارے میں کہا تھا یا اہل القرآن اے قرآن والو مادا زرع القرآن فی قلوبکم بتاؤ قرآن تمہارے دلوں میں کیا ہو گایا دیکھا کرو فَإِنَّ الْقُرْآن تحقیقت کیا ہے یہ قرآن کیا ہے ربی القلوب دلوں کی بہار ہے جیسے کہ بارش چب برستی ہے تو وہ زمین کی بہار ہوتی ہے تو وحی کے ذکر سے ہی آغاز ہوا تا سورت کا وحی کے ذکر پر ہی اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ اختتام ہو رہا ہے وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيُّمْ وَلَا نَسِيرُ اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اس کو چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں ولی تو اللہ ہی ہے وہ ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے وَهُوَا لَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے سورت الزخرف زخرف کا مطلب ہوتا ہے سجاوٹ تو وحی کے ذکر پر ہی پچھلی سورت ختم ہوئی تھی یہاں وحی ہی کا ذکر ہے جس سے کس کا قرآن کے ذکر سے اس کا آغاز ہو رہا ہے برکزی مضمون کیا ہے دنیا کی رونقیں اور اس کا دھوکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ حامیم قصر میں اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم لوگ اس کو سمجھو یہ درقیقت ایک امم الكتاب میں سبت ہے ہمارے ہاں بڑی پلند مرتبہ اور حکمت سے لبرے اس کتاب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو کس کو سنا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ابو جہل کو ابو لہب کو خالد بن ولید کو ابو سفیان کو اور اسے عمر بن آس سن رہے تھے سب سن رہے تھے تو کوئی سنے یا نہ سنے کوئی بیزار ہو یا شوق سے سنے سب کو سنانا ہے سب کو بتانا ہے اور ہمیں یہ کام کرنا ہے خالی ہم کو پریچنگ ٹو دا کنورٹیٹ مقصد نہیں بنانا کسے اسی کو سنائیں گے جو مانے گا سب کو سنائیں جو سننا چاہتا ہے اس کو بھی جو نہیں سننا چاہتا ہے اس کو بھی کیا پتا آج بیزار ہو رہا ہے اور کل سن لے پہلے گزریوی قوم میں بارہا ہم نے نبی بھیجے مگر کبھی ایسا نہ ہوا کوئی نبی ان کے ہاں آیا اور انہوں نے اس کا مزاق نہ اڑایا ہو پھر جو لوگ ان سے بدر جہاں زیادہ طاقتور تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا پشلی قوموں کے مثالیں گزر چکی ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا یہ خود کہیں گے انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے وہی نا جس نے تمہارے لئے زمین کو گہوارہ بنایا اس میں تمہاری خاتے راستے بنا دیئے تاکہ تم اپنی منزل کو پہنچ سکو اور اس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا ما ام بے قدر اگر اللہ بے انداز بے حساب پانی برسا دیتا تو قوم نوح کی طرح سب ڈوب جاتے اللہ کا کرم اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی بھی زمین کو زندہ کر دیا اسی طرح تم ایک روز زمین سے برامت کر لیے جاؤ گے وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لئے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم اس کی پشت پر چڑھو اور تم ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور تم کہو سبحان اللہ سخر لنا ہدا وما کنا پاک ہے وہ جس نے ہمارے لئے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ورنہ ہم ان کو قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے اور ایک روز ہم کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے یہ سواری کی دعا ہے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کا رکاب میں پاؤں رکھا پھر سوار ہوتے وقت فرمائے الحمدللہ پھر یہ دعا پڑی اور پھر تین مرتبہ الحمدلللہ پڑھا تین مرتبہ اللہ اکبر کہا پھر فرمایا سبحانہ کا لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی اس کے بعد آپ ہنس دیئے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہنستے کس بات پر ہیں فرمایا بندہ جب رب اغفر لی کہتا ہے اللہ تبارہ و تعالیٰ کو اس کے یہ بات بہت پسند آتی ہے اور وہ فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے میرے سوا مغفرت کرنے والا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ ہم استغفار کریں و جعلو لہو من عبادہی جزعہ یہ حقیقت جانتے اور مانتے ہوئے ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جزعہ بنا ڈالا حقیقت یہ ہے انسان کھلا احسان فراموش ہے کیا اللہ نے اپنے مخلوق میں سے اپنی لی بیٹی انتخاب کی اور تم کو بیٹوں سے نوازا اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدا رحمان کی طرف منصوب کرتے ہیں اس کی جب ولادت کی خوشخبری ان میں سے کسی کو دی جاتی ہے اس کا مو سیاہی سے چھا جاتا ہے اس کے مو پر سیاہی چھا جاتی ہے غم سے بھر جاتا ہے کس کا حال بتایا جا رہا ہے جس کو بیٹی کی خوشخبری دی گئی آج ہم یہ دیکھتے ہیں یہ بھی تک جہالت کی ہمارے ہاں اب تک ایک رسم ہے جو کہ چلی چلی آ رہی ہے اللہ ہم کو نجات دے دے اور وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے وہ غم سے بھر جاتا ہے کیا سوچتا ہے وہ جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث اور حجت میں اپنا مدعا پورا واضح نہیں کر سکتی گھٹ رہا ہوتا ہے مشرقین کے ہام دیکھتے ہیں کہ عورت ڈیکوریشن پیس سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی عورتوں نے خود بھی اپنے آپ کو بلکل فریولیس بنا لیا تھا اکثریت کو جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا بات کی تھی اکثریت میں جو خواتین تھی ان کو علم سے دلچسپی نہیں تھی زندگی کا مقصد صرف کیا رہ گیا تھا خود کو ڈال اپ کرنا اس کی جو وجہ تھی اپنے آپ کو اتنا سجانے سمارنے کی انسیکیوریٹی تھی لیک آف سیلف اسٹیم تھا لیک آف سیل کانفیڈنس تھا ڈرتی رہتی تھی کہ اگر شوہر کو پیاری نہیں لگیں گی تو شوہر کی توجہ بھٹک جائے گی اسی منٹیلیٹی نے وہ تبروجل جاہیلیتی اولہ پر آمادہ کیا تھا عورتوں کو اتنا زیادہ مردوں سے اپسیشن ہوا کہ لگا کہ زندگی کا مقصد صرف مرد کو رجھانا اور لبھانا ہے اور بس اپنی ویلیو مرد کی نظر ہی سے جج کرنی ہے مردوں نے بھی جو جاہیلی معاشرے کے مرد تھے انٹیلیکچل گروتھ کی کوئی فکر نہیں کی کہ ہم اپنی عورتوں کو پڑھائیں لکھائیں بس خالی ان کو سمجھیں ناؤزب اللہ کو ڈم ڈیکوریٹڈ ڈالز جو ہے وہ بنا کر رکھ دیا تھا اللہ ماشاءاللہ اسلام آیا اسلام نے عورت کو اس پتھٹک اور پٹیفل سٹیٹ سے نکالا شو آف اور بننے تھنے کے رجحان کو کنٹرول کیا بلکہ کچھ پابندیاں لگائیں کہ زیادہ بننے کی سمرنے کی مردوں کیا کہ تم کو ضرورت نہیں ہے اپنی ویلیو کو سمجھو اور ہم قرآن میں بھی دیکھتے ہیں کہ فیزیکل بیوٹی کو تو کہیں میار بنایا ہی نہیں گیا دنیا کی خواتین کا کہیں منشن بھی نہیں کیا اگر ہمیں کہیں کچھ ذکر ملتا ہے تو خواتین کی انٹیلیکٹ کا ذکر ملتا ہے چاہے مریم علیہ السلام ہو یا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہو یا ان کی بہن یا بیوی یا ملکہ سبا ہو جو بھی ہو بہرحال ان کی معاملہ فہمی نپاتولہ انداز بات کرنے کا ان کی ذہانت ان کی حکمت ان کا ٹھہرا ہو ان کی حیاء ان چیزوں کا ہم کو الحمدللہ ذکر ملا اور اسی میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خود نبی اکرم زمانے میں خواتین نے کوئی بیوٹی ٹپس باتے ہو لوگوں کے اندر کوئی بیوٹی بلوگز جیسے آج کل ہم فیشن دیکھتے ہیں کہ لیٹس فیشن ٹرینڈ اسی کی باتیں کرنے میں زندگی نہیں گزار دینی امیہ سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ شروع کرنے والے تھے امیہ سلمہ کی جو میٹ تھی ان کے بال بنا رہی تھی فوراں امیہ سلمہ نے کہا کہ چھوڑو بال وال چھوڑ دو میرے اور فوراں خطبہ سننے کے لیے بیٹھ گئی اتنا علم سے انہوں نے لگاؤ رکھا اور انہوں نے دوستی رکھی اور یہ جو بات ہے کہ فیل خسامی غیر و مبین کہ جھگڑے میں تو یہ عورت بات بھی واضح نہیں کر سکتی یہ پھر دیکھیں اس زمانے کے مردوں کی ایک ہم کہتے ہیں نا بے حصی تھی کہ وہ عورت کو سمجھ نہیں پاتے تھے کہ کس بات پر اپسیٹ ہو رہی ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ اپسیٹ ہے بھی کے نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ جب تو ناراض ہوتی نا مجھے پتہ چل جاتا ہے انہوں نے کہا کیسے کہا کہ جب تم خوش ہوتی ہو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم سنسٹیوٹی یہ قرآن پیدا کر رہا ہے کہ بیوی خفا ہے ناراض ہے تو دیکھو فکر کرو کیا اس کی وکیبلری بدل گئی ہے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے بے حص ہو کے زندگی نہیں گزارو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ یہ تو بات ہی نہیں پتہ نہیں کیا کہہ یہ ہمیں نہیں سمجھ جاتا ہمارے تو کوئی جو ہے وہ کوئی کمیونکیشن بلوک ہے نہیں ہونا چاہیے عورت چاہتی ہے میرے جذبات کو سمجھا جائے اور مردوں کو سمجھنا چاہیے تو لہٰذا اسلام نے بہت اپلیفٹ کیا خواتین کو اللہ ہمیں مسلمان عورت بنائے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَهُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَا ثَا انہوں نے فرشتوں کو جو خدا رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دے ہی کرنی ہوگی یہ کہتے ہیں اگر خدا رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں یعنی جھوٹے معبودوں کی جو معبود ہم نے بنا لیے ہیں تو ہم کبھی نہ ان کو پوچھتے یہ اس معاملی کی حقیقت تو قطعی نہیں جانتے محض تیر تکے لڑاتے ہیں کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سنت یہ اپنے ملائکہ پرستی کے لیے اپنے پاس رکھتے ہوں نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کی نقش قدم پر چل رہے ہیں اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نظیر بھیجا اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کی نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں انسیسٹر وشپ آبا پرستی آبا وشداد کی عزت کرنی چاہیے خدمت کرنی چاہیے اطاعت کرنی چاہیے لیکن عقیدہ اللہ اور رسول نے جو دیا وہی لینا ہے عمل وہی جو اللہ رسول نے بتا دیا قولہ ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلے چلے جاؤگے خواہ میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تم کو بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا انہوں نے سارے سوالوں کا جواب یہی دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کیلئے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں آخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی میری رہنمائی کرے گا اور ابراہیم علیہ السلام یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں تو بڑا سبق ہمارے لئے کہ خاندان کی جو مذہبی رسومات ہیں اور جو معاشرتی رسومات ہیں ان کو قرآن حدیث کی روشنی میں جج کر لیں جو صحیح ہے رکھ لیں رواداری خاندان چلانا عزت کرنا بڑوں کی چھوٹوں پہ شفقت کرنا نماز روزہ حد زکاة صدقہ خیرات لوگوں کو نرمی سے سمجھانا مہمان نوازی کرنا یہ ساری بہت اچھی روایات ہیں ہمارے خاندان کی ضرور رکھیں بڑوں کی عزت کرنا میکس اسرال کو نبھانا بہت اچھی چیزیں ہیں اور جو غلط ہیں ان کو جانچ لیں اور چھوڑ دیں ایسا نہ ہو کہ پھر پشتائیں بعد میں اب ہوا کیا کہ لوگ بڑھتے چلے گئے گمراہی میں بل متعتہ اولئی وآباءہم حتی جاہم الحق ورسول مبین بلکہ مہن کو تو اور ان کے باپ دادا کو متائے حیات دیتا رہا یہاں تک ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا انہوں نے کہہ دیا یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا کیا یہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں ان کے گزر بسر کے ذرائے ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں اور ان میں سے کہ ایک دوسرے سے خدمت لیں اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو یہ سمیٹ رہے ہیں یہاں اللہ نے بتا دیا کہ یہ دنیا میں درجات ہیں ایکنومکلی بھی درجات رہیں گے کوئی زیادہ پیسے والا کم پیسے والا کوئی زیادہ قلمن کوئی کم قلمن کسی کے پاس پیسہ کسی کے پاس ہنر اس کو آرٹیفیشلی ختم نہیں کیا جا سکتا یا سے کمیونیزم نے کوشش کی تھی کہ سب کو ایک لیول پر لے آیا جائے اتنا بڑا ہم دیکھتے ہیں کہ مل جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کے برابر ہو گیا وہ نہیں چل سکتی چیز تو آرٹیفیشلی چیزوں کو ہم ختم نہیں کر سکتے جو اللہ نے نیچرلی بنائی ہیں اور اس تقسیم جو ایکنومک تقسیم ہے اوپر نیچے کی یا ٹیلنٹ کی اور پیسے کی اس میں فائدے ہیں بہت سارے کاروبار چلتا رہتا ہے جمع ہو جائے ہم سب ایک دوسرے سے بے نیاز ہو جائیں تو دراصل یہ سوشل انٹریکشن کی اللہ تعالی نے مختلف شکلیں مختلف تدبیریں بنا دی ہیں اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدا رحمان سے کفر کرنے والوں کی گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑیاں اور جن سے وہ اپنے بالا خانوں میں چڑھتے ہیں وہ اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکھیے لگا کر بیٹھتے ہیں سب سونے اور چاندی کے بنا دیتے یہ تو محس حیات دنیا کا مطا ہے مچھر سے بھی کم ہے تو مچھر اگر سونے کا بن کا راج ہے تو بھی کس فائدے کا اور آخرت تیرے رب کے ہاں متقین کے لیے ہے جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور اس کا رفیق بن جاتا ہے یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہے راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا بود ہوتا تو تو بدترین ساتھی نکلا پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا حامیمہ سجدہ میں تتلقاہم الملائکہ تو یہ آپ پاس آپشن ہے یا ہم فرشتوں سے دوستی کر لیں یا شیطان سے دوستی کر لیں اس لئے کہ وہ دونوں ساتھ رہتے نہیں آپ پاس میں دشمنی ہے فرشتوں اور شیطان کی جہاں شیطان آتا ہے وہاں فرشتے نہیں اور جہاں فرشتے ہوتے ہیں وہاں شیطان نہیں اللہ کا ذکر کسرت سے کریں شیطان کے حملوں سے بچانے والا ہے کل بھی ہم نے سبحان اللہ وابی حمد ہی کی بات کی تھی بہت ہلکا ہے زبان پر سبحان اللہ العظیم بہت ہلکا ہے زبان پر تو اپنے آپ کو deliberately deliberately ان کاموں سے بچائیں جس سے کہ شیطان اٹریکٹ ہو کر آتا ہے اس لئے کہ قیامت کے دن بہت پشتائیں گے کہ جو یہ ساتھی بنے گا اس لئے کہ شیطان خود ساتھی بنتا ہے تو انسانوں میں بھی جو شیطان نمائے انسان ہوتے ہیں وہ صحبت میں آنا شروع ہو جاتے ہیں انہی کی صحبت انسان اختیار کرنے لگتا ہے اور پھر نیکی سے دور سے دور چلتا چلا جاتا ہے اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لئے کچھ بھی نفع مند نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے وے لوگوں کو راہ دکھائیں گے اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے ہم آپ کو دنیا سے اٹھا لیں یا آپ کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے بہرحال آپ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھئے جو وہی کے ذریعے آپ کے پاس بھیجی گئی ہے انکا علا سرات مستقیم یقینا آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں کتنی مخالفت کیوں نہ ہو جائے کتنے ہی پیسے والے اپنے پیسے کے زور پر مخالفت کریں کوئی ہن سے ہمیں شک میں نہیں پڑنا حقیقت یہ ہے یہ کتاب آپ کے لئے اور آپ کے قوم کے لئے نصیحت ہے اور انقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ کر دیکھ لو کیا ہم نے خدا رحمان کے سوا کوئی دوسرے معبود مقرر کیے تھے جن کی بندگی کی جائے ہم نے موسیٰ علیہ السلام اپنی نشانیوں کے ساتھ فیرون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا اور اس نے جا کر کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ لگے ہنسنے مزاق اڑانے ہم ایک پر ایک نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلے سے بڑھ چڑھ کر تھی اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ اپنی روش سے باز آئیں ہر عذاب کے وقت وہ کہتے اے ساہر اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھ کو حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لئے اس سے دعا کر ہم ضرور رہے راست پر آ جائیں گے کہ بات کرنے کا انداز متقبرانہ کس قدر ہے یہ دیکھیں ایسے لوگوں کو کیا توفیق ہوگی دعا کرنے کی اور کیسے عذاب ٹلے گا اس تقبر کے ساتھ ساہر کس کو کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو فلم ما کشفن مگر جو ہی ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے ایک روز فیرون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا لوگو کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہ رہی کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو حقیر ہے اور اپنی بات بھی پوری طرح کھول کر بیان نہیں کر سکتا کیوں نہ اس پر سونے کے جاتا ہمیشہ کی غلط فہمی کہ ہدایت اور پیسہ ساتھی ہیں ناؤزو باللہ کوئی ضروری نہیں کوئی ضروری نہیں کہ ہدایت جو ہے وہ پیسے والوں کو ملے یا پیسے والے ہدایت سے محروم ہی رہیں اللہ کسی کو محروم نہیں کرتا ہدایت سے ہدایت چھانے سے مل جاتی ہے پیسے والوں نے ہدایت نہیں چاہی پیسے میں اتنے مگن ہو گئے اتنے مغرور ہو گئے پیسے کی وجہ سے اور حقیقت ہے کہ پیسے والے کم ہی مانتے ہیں غرور ہوتا ہے نا پیسے کی اکڑ بہت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اگر دولت دے تو آجزی دے اس کے ساتھ اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ یہ بھی بڑا رول بتا دیا خود بھی فاسق تھی میجورٹی تو ان کو ایسے گندے حکمران اچھے بہت لگے جیسے خود ہوتے ویسی حکمران ہوتے تو حکمرانوں کو برا بھلا کہنے کے بجاہ علماء کہتے ہیں اپنے آمال درست کریں عوام جیسے عوام ویسے ہی ان کے لیڈر تو خود بھی فاسق تھے تو فیرون کی بادشاہی بھی انہوں نے برداشت کر لی مگر جب انہوں نے ہم کو غزبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو کیوں ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی تمہاری قوم کی لوگوں نے غل مچا دیا اور کہنے لگے ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بہسی کے لیے لاتے ہیں حقیقت یہ ہے یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ ایک بندے تھے جس پر ہم نے انام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہاری جانشینی کریں اور وہ در حقیقت قیامت کی ایک نشانی ہیں کون عیسی علیہ السلام ان کا واپس آنا قرب قیامت کی علامت ہوگا لہذا تم اس میں شک مت کرو اور میری بات مان لو یہی سیدھا راستہ ہے ایسا نہ ہو شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور جب عیسی علیہ السلام سری نشانیاں لے کر آئے تو اس نے کہا تھا میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ایسی باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو حقیقت یہ ہے اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی اسی کی تم عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے مگر گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے پھر کیا یہ لوگ اب اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آجائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو جب وہ دن آئے گا تو کیا ہوگا جب وہ دن آئے گا تو متقیوں کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے تو اللہ تعالی سے دعا کریں اللہ تقوی والی دوستیاں ہماری بنیں اللہ کے نام پر جڑیں اللہ کے نام پر محبت کریں اللہ کی خاطر محبت رکھیں اللہ کی خاطر بغض رکھیں تو ضرور اپنے سوشل سرکل کو ہم دیکھیں پیسے کیلئے جو لوگ دوستیاں کرتے ہیں جب پیسہ جاتا ہے جو ڈھلتی چھاؤں ہے وہ چلے جاتے ہیں کرسی کیلئے بعض دفعہ لوگ سلام کرتے ہیں اہدا جاتا ہے لوگ ایسی آنکھیں پھیرتے مڑ کر نہیں دیکھتے یہ دنیا میں ماملہ ہے آخرت میں تو اور مینگنفائے ہو جائے گا وہ ماملہ تو جو دنیاوی اغراز کی وجہ سے دوستیاں کی گئی ہوں گی وہ تو سب دشمنیاں بن جائیں گی قیامت کے دن اور اللہ کی مخالفت میں جو دوستیاں کی گئی ہوں گی جو اگرنیزیشنز یا جو گروپس ایکٹیوٹیز کی گئی ہوں گی وہ سب اللہ کے آن دشمنی میں بدل جائیں گی سوائے متقیوں کے المرعو علا دین خلیل ہی آتا ہے نا حدیث میں کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو دیکھ لو تمہارے دوست کس دین پر ہیں یہ بھی دیکھ لو تم دین کا علم کس سے حاصل کر رہے ہو صحیح جگہ سے حاصل کرو اور المرعو معمن احبہ حدیث میں آتا ہے ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نہیں لیکن محبت تو ہے دل تو چاہتا ہے ان کے ساتھ ہوں ہم نے صحابہ کو دیکھا تو نہیں لیکن محبت تو ہے دل تو چاہتا ہے ان کی صحبت ملے تو جو صحبت چاہے پھر ایسے عمل بھی تو کرے ان جیسا بنے بھی تو صحیح لائک مائنڈڈ لوگوں کی مجلسیں ہوتی ہیں نا تو لائک مائنڈڈ بنے ان جیسے عمل کریں اور انشاءاللہ یہ تقویہ جو ہے یہ قیامت تک فائدہ دے گا اور متقی دوست آپ دیکھیں نہ وہ لباس دیکھتے نہ سٹیٹس دیکھتے کچھ بھی نہیں دیکھتے وہ ہم کو ہماری وجہ سے چاہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالی مخلص دوست ہم کو دے ایسے جو کہ ہمیں پسند کریں تقویہ کی وجہ سے اور متقی دوست ہوں گے تو ہماری غلطیوں پر بھی ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر دیں گے کہ دیکھو یہ کام غلط کیا تم نے ہے نا ورنہ تو کیا ہوگا سب یسمن جمع ہو جاتے ہیں چاپلوسی کرنے والے جمع ہو جاتے ہیں وہ بتاتے ہی نہیں ہے کہ ہم کو غلط کر رہے ہیں متقی ہوں گے تو متقی کیا کرتے ہیں تھام لیتے ہیں دوسرے کو آئینہ بنتے ہیں دوسرے کا متقیوں کے ساتھ رہ کے ان کے اچھے اچھے عمل انسان دیکھتا ہے اپنا بھی تقویہ بڑھتا ہے اس کا خود بھی دل چاہتا ہے اچھے اچھے عمل کریں دیکھ دوسرے کے لیے وہ سپورٹ بنتے ہیں تو ان سے کہہ دیا جائے گا اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور متی فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا اے میرے بندوں آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں نہ تم کو غم لاحق ہوگا داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں یا تمہارے ساتھی تم کو خوش کر دیا جائے گا ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کریں گے اور ہر من بھاتی اور آنکھوں کو لذت دیتیوی چیزیں وہاں موجود ہوں گی خود بخود آ جائیں گی اٹھنا بھی نہیں پڑے گا سمارٹ ہومز کے بارے میں سنتے ہیں آج ہم بٹن تو پھر بھی دبانا پڑے گا نا وہ تو کچھ بھی نہیں خواہش کریں گے تھال سامنے آ جائیں گے کھا لیں گے خود ہی چلے جائیں گے نہ فکر کرنی کون اٹھائے کون لے جا کے رکھے سنگھ بھر رہا ہے کون دھوئے گا ناکھر کہاں چلا گیا میٹ کیوں نہیں آئی کوئی رونا پیٹنا نہیں ہوگا وہاں پہ ہر چیز آٹو خود بخود خواہش کرنے کی دیر ہے your wish is my command والا معاملہ ہوگا اللہ ہم کو لے کر جائے اور وہاں ان سے کہا جائے گا کہ اب تم یہاں ہمیشہ رہو گے تم اس جنت کے وارث اپنے ان آمال کی وجہ سے ہوئے جو دنیا میں کرتے رہے تمہارے لئے یہاں بقصت فواہ کے موجود ہیں جن کو تم کھاؤ اللہ ہمیں ان میں شامل کرے اس کے برقص ان المجرمین رہے مجرمین تو وہ بے شک جہانم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے کبھی ان کے عذاب میں کمینا ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود وہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے وہ پکاریں گے یا مالک اے مالک دوزخ کا دروغہ اس کا نام لیق دی علینا ربک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے بتا نہیں اللہ جانے کتنا عرصہ گزرے گا بیچ میں کتنے سال کتنی صدیان جلتے رہیں گے امید کہ شاید جواب آئے اب جواب آئے انتظار کرتے رہیں گے جواب آئے گا کیا قَالَ اِنَّكُمَّا كِثُون جواب آئے گا تم یوں ہی پڑے رہو ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ناغوار تھا کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اچھا ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں کیا انہوں نے سمجھ رکھا ہے ہم ان کی راز کی باتیں ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں عبادت کرنے والا ہوتا پاک ہے آسمانوں اور زمین کا فرما روا عرش کا مالک ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منحمک رہنے دیجئے یہاں تک کہ وہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا ان کو خوف دلایا جا رہا ہے وہی ایک آسمان میں خدا ہے اور زمین میں خدا وہی حکیم اور علیم ہے بہت بالا اور برتر ہے جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور اس ہر چیز ہی بادشاہی ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے اللہ یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے اگر تم ان سے پوچھو انہیں کس نے پیدا کیا یہ خود کہیں گے اللہ نے کیا پھر یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں قسم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کیجئے اور کہہ دیجئے سلام تمہارے اوپر انقریب ان کو معلوم ہو جائے گا رسولت کے شروع میں بھی صفحن کا ذکر آیا تھا قرآن کے لئے یعنی ناراضگی کے طور پر آیا تھا اختتام بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فسفح کے لفظے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان کو تھوڑی سی محلت اور ابھی دے دیں صورت الدخان دخان کا مطلب ہوتا ہے دھوان ہم دیکھتے ہیں کہ وارننگ پر پچھلی صورت ختم ہوئی اور یہاں آیت نمبر پندرہ میں ہم دیکھیں گے کہ انذار کی حقیقت جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے مضمون جو ہے مرکزی مضمون انذار اور انتظار ہے اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم حامیم قسم ہے اس کتاب مبین کی ہم نے اس کو بڑی خیر اور برکت والی رات میں نازل کیا ہے لیلت مبارکتن یعنی لیلت القدر کا دوسرا نام ہے ہم جانتے قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے اور رمضان میں کونسی رات آتی ہے لیلت القدر لیلت القدر رمضان میں آتی ہے تو لیلت مبارکتن بھی کس میں ہے رمضان ہی کی رات یعنی لیلت القدر کا ذکر ہے یہ کوئی الگ سے رات نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے تو بہت خیر اور برکت والی رات میں ہم نے اس کتاب کو نازل کیا کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے سادر کیا جاتا ہے لیلت القدر بھی کہتے ہیں کہ قدر والی رات بہت سے اس کے مطلب ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے جو اللہ نے کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ کنسرن فرشتوں تک اس کو پہنچا دیا جاتا ہے کہ جیسے ملک الموت کو بتا دیا کتنے لوگوں کی روح قبض کرنی ہے جو بارش برسانے پر ہے فرشتہ اس کو بتا دیا یہاں یہاں اتنی اتنی بارش برسانی ہے تو سارے فیصلے اس میں ہو جاتے ہیں تو فرمائے یہ وہ رات تھی اس میں ہر معاملے کا حکیم آنا فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کی طور پر یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے آسمان اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے اگر تم واقعی یقین رکھنے والے ہو دیکھیں کتنا اللہ کا ذکر آ رہا ہے کتنا اللہ پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے ہمیں دن کا کتنا حصہ اللہ کے بارے میں سوچنا چاہیے اس کے لئے الگ سے ٹائم نہیں نکلتا اللہ کو بس ریلیٹ کرتے جائیں ہر چیز کے ساتھ زمین آسمان کامیابی ناکامی ہسنا رونا خوشی غم اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے چلے جائیں تاکہ اللہ کا ایک احساس رہے انسان کے اندر یہ کام نیک آمال پر انشاءاللہ تعالی ہمارا مددگار بنے گا اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندگی عطا کرتا ہے وہی موت دیتا ہے تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں ہے یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھوان لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا یہ ہے درناک سزا اب کہتے ہیں پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے ہم ایمان لاتے ہیں ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے ان کا حال تو یہ ہے ان کے پاس رسول مبین آ گیا پھر بھی اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے اور کہائی تو سکھایا پڑھایا مجنون ہے ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے تو علماء کہتے ہیں کہ جب قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ یوسف علیہ السلام کے قہد جیسے قہد سے میری مدد فرما تو شدید قہد پڑ گیا مکہ کے اندر جو انسان آسمان کی طرف دیکھتا بھوک کی شدت سے دھوان دھوان نظر آتا آخر ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے مسلمان تو اس وقت نہیں تھے وہ اور کہا کہ میں آپ کو صلی اللہ رحمی کی دعوت دیتا ہوں آپ کے قوم بھوکو مر رہی ہے اللہ سے دعا کیجئے اس مسئیبت کو دور کر دے تو پھر یہی وہ موقع تھا قریش نے کہا کہ اگر عذاب دور ہو جائے گا قہد کا ایمان لے آئیں گے ہم اس واقعے کا ذکر کیا ہے یہاں پر لیکن پھر پھر گئے وہ اپنے وعدے سے اور یہ جو نب تشل بتشت القبرا کا ذکر کیا تو علماء کہتے ہیں یہ غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے ہم ان سے پہلے فیرون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو میں تمہارے لئے ایک امانتدار رسول ہوں اللہ کے مقاولے میں سرکشی مت کرو میں تمہارے سامنے سری سنت پیش کرتا ہوں اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں جواب دیا گیا اچھا راتوں رات میرے بندوں کو لے کے چل پڑ تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے یہ سارا لشکر غر کھونے والا ہے جو نعمت موسیٰ علیہ السلام کے لئے نعمت بنی وہ فیرون کے لئے کیا بن گئی عذاب اسی پانی میں ڈوبا پانی کا پھٹنا موسیٰ علیہ السلام کے لئے نعمت پانی کا پھٹنا فیرون کے لئے عذاب اللہ کی شان جو چیز اس کے لئے جیسی بنا دے کم ترکو من جنات وعیون وضروع ومقام کریم ونعمت کانو فیہ فاکہین کتنے ہی باغ اور چشمیں اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں مزے کر رہے تھے پیچھے دھرے رہ گئے یہ ان کا انجام ہوا اور ہم نے دوسروں کون چیزوں کا وارث بنا دیا فما بقت علیہم سماعو والارد پھر نہ آسمان رویا ان پر نہ زمین بدکار چلے جاتے ہیں تو زمین آسمان شکر ادا کرتے ہیں کہ جان چھوٹین سے شکر اٹلے اور نیک لوگ جب مرتے ہیں تو زمین آسمان یاد کرتے ہیں کہ یہاں نماز پڑھتے تھے اچھی اچھی باتیں کرتے تھے وما کانو منذرین اور نہ ان کو ذرا مغلت دی گئی اسی طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب اور فرون سے نجات دی جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بہت اونچے درجے کا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوَا سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے کتنے ہی باغ اور چشمیں اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے کتنے ہی عیش کے سرو سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے پیچھے رہ گئے یہ ان کا ہوا انجام اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا پھر نہ آسمان ان پر ہویا نہ زمین اور نہ ان کو ذرا سی بھی مغلت دی گئی اسی طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرون سے نجات دی جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع اونچے درجے کا آدمی تھا ان کی حالت جانتے ہوئے یعنی بنی اسرائیل کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی ان کو ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں سری آزمائش تھی یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا کچھ نہیں اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو یہ بہتر ہے یا طبع کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم تھے یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنائی ان کو ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ان سب کے اٹھائے جانے کیلئے تیشدہ وقت فیصلے کا دن ہے وہ دن جب کوئی قریبی عزیز اپنے قریبی عزیز کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ کسی سے ان کو مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے اور وہ زبردست اور رحم ہے زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا اللہ رحم کرے ہم پہ تیل کی تلچھٹ جیسا پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا پانی آپ دیکھیں لوگوں کو ذرا سی ایسیڈٹی ہو جاتی ہے نا ایسیڈ ریفلکس ہوتا ہے جلن جب ان کو ہوتی ہے کھانا نہیں کھایا جاتا ان سے کہاں یہ کھانا پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے پکڑو اسے رگیتے وے لے جاؤ اس کو جہانم کی بیچوں بیچ انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب ذخ چک انک انت العزیز القریم تو بڑا زبردست عزتدار آمی بنتا تھا کہا جاتا ہے ابو جہل نے کہا تھا ابو جہل نے کہا تھا ابو جہل نے کہا تھا ان دونوں پہاڑوں کے درمیان مجھ سے زیادہ باعزت مجھ سے زیادہ قریم اور کوئی نہیں ہے تب اس کا یہ حال ہوگا اور ہر متکبر کا انہذا ما کنتم بہی تمترون یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم شک کرتے تھے اور متقی لوگ اللہ ہمیں متقی بنائے امن کی جگہ ہوں گے امن کتنی بڑی نعمت ہے امن بہت بڑی چیز ہے پرسکون امن کے کوئی چیز زائے نہیں ہوگی کسی چیز کو زوال نہیں ہے باغوں اور چشموں میں حریر اور دیبہ کے لباس پہنے اس میں ایک حدیث آتی ہے عبداللہ بن عباس ردیلہ عنہما فرماتے ہیں جنت کے خجور کا تنہ سبز زمرد کا ہوگا امرل کا ہوگا اس کی ٹہنی سے اہل جنت کی پوشاک تیار کی جائے گی ان کے لباس اور جبے اسی سے بنائے جائیں گے خجور کا پھل خجور کتا چھوٹا سا ہوتا ہے مٹ کے یا ڈول کے برابر ہوگا دودھ کی طرح سفید ہوگا شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا مکھن سے زیادہ نرم ہوگا بلکل سختی نہیں ہوگی اس کے اندر اور جنت میں کون داخل ہوں گے نرم نرم دل والے اللہ ہمارے دلوں کو نرم کرے حریر اور دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے یہ ہوگی ان کی شان اور ہم ان کو بیہ دیں گے ہوروں سے ہور انعین بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے وہاں وہ اتمنان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے وہاں موت کا مزہ کبھی نہ چکھیں گے بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہانم کے عذاب سے بچا لے گا ذالک ہو الفوض العظیم یہی بڑی کامیابی ہے فَإِنَّمَا يَسْتَرْنَا هُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَرْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ بس اے نبی اس کتاب کو ہم نے آپ کی زبان پر آسان بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں اب آپ بھی انتظار کیجئے یہ بھی منتظر ہیں شروع میں قرآن کی تنزیل کا ذکر تھا جو جبریل نے آپ کی دل پر اتارا اور یہاں قرآن کے نشر ہونے کا ذکر ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں تک پہنچا رہے ہیں اللہ تعالی ہمارے لئے بھی اس قرآن کو سمجھنا عمل کرنا آسان کر دے تو اللہ تعالی سے بہت دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی در بولانے والا بنا لے سواری کی دعا یاد کر لیں اللہ کی خاطر ہم دوستیاں کریں اچھی اچھی دوستیاں اور ہم جان لیں کہ للت القدر جو آنے والی ہے اس میں ہم خوب آمال کر لیں جو کہ الحمدللہ شروع ہو چکی ہیں یہ کچھ کہا جائے سفر کی دعائیں اور مسنون دعائے استخدارہ ہے یہ بھی آپ چاہیں تو لے سکتی ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا نشدو اللہ الہ الا انتا نستغفروکا و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ